وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَعْضُ فَاعُوذُ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَا تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكُ وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمِ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمِ وَإِذْ أَسَرُ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَعَرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَازَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ عَسَا رَبَّهُ إِن طَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ مسلماتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سائحاتٍ سيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا ورزقنا اشتنابا آمین یا رب العالمین آج ہم اللہ کے نام سے سورہ تحریم کے متعلق آغاز کر رہے ہیں یہ سورہ مبارکہ بھی جیسا کہ میں اس سے پہلے ارز کر چکا ہوں سابقہ سورت سورت الطلاق کے معنید بارہ آیات پر مشتمل ہے جو دو رکوعوں میں منقسم ہیں اور پھر بالکل وہی تقسیم سورت الطلاق والی یہاں بھی ہے کہ پہلا رکوع سات آیات پر مشتمل ہے دوسرا رکوع پانچ آیات پر اس اعتبار سے اس جوڑے میں اسی طرح کی مشابہت تامہ ہے جیسے سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کے مابین ہیں میرا ارادہ یہ ہے اللہ تعالیٰ ہی اس کو پورا فرمانے والا ہے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ تین اجتماعات میں تین نشستوں میں مکمل کریں پہلی پانچ آیات آج ہم اللہ کرے کہ ان کا مطالعہ مکمل کر لیں اس کے بعد چار اور پھر تین آیات انشاءاللہ و نزیز یہ سورہ مبارکہ ان دس سورتوں کی یہ سلسلے کی آخری کڑی ہے جن کے بارے میں میں نے متعدد مرتبارس کیا ہے کہ قرآن مجید کا یہ حصہ دس مدنی سورتیں سورہ حدید سے یہ سورہ تحریم تک یہ امت مسلمہ کے خاص طور پر ان حالات کے اعتبار سے جن میں ہم دور زوال میں دو چار ہو چکے ہیں تو ان کے پیش نظر یہ اہم ترین حصہ ہے امت مسلمہ کے لئے اس لیے کہ ان سورتوں میں خطاب تمام تر مسلمانوں سے ہے نہ مشرقین و کفار سے ہے نہ نصارہ سے یا یہود سے ہے ان کا ذکر ہے تو بطور نشان عبرت خطاب سارا مسلمانوں سے ہے بحثیت امت مسلمہ اور امت مسلمہ میں جو جو کمزوریاں جس جس راستے سے در آ سکتی تھی جن کا یوں سمجھئے کہ بالکل مایکروسکوپک آغاز ہوا تھا مدنی دور کے آواخر میں جبکہ عوصت کچھ نہ کچھ گرا تھا اس لیے کہ جو لوگ نئے نئے ایمان میں داخل ہوئے وہ جو سورت النصر میں آتا ہے تو جب لوگ فوج در فوج داخل ہوئے اسلام میں تو ظاہر بات ہے کہ عددی اعتبار سے ان خام اور ناپختہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد کے آنے کی وجہ سے عوصت جو ہے وہ گرا ہے عوصت کس کا ایمان کی گہرائی ایمان کی پختگی جوش جہاد جذب انفاق ذوق شہادت یہ جو ایمان کے اصل سمرات ہیں اس کا عوصت جو ہے وہ گرا ہے اس کو گویا کہ گفتگو کے لیے بنیاد بنا کر مسلمانوں کو جھنجوڑا گیا ہے اور مختلف کمزوریاں جو بعد میں پورے طور پر برگو بار لائیں اور آج امت مسلمہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بتمام و کمال موجود ہیں ان سب کی نشاندہی ان کا تجزیہ ان پر ملامت زجر توبیخ اس پر انذار کا انداز جھنجوڑنے کا انداز یہ ان صورتوں کا ایک مشترک وصف ہے اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ یہ مجموعہ جو ہے دس صورتوں کا صورہ حدید سے صورہ تحریم تک یہ انتہائی اہم ہے امت مسلمہ کے لیے خاص طور پر اس دور زوال میں باقی چونکہ اس صورہ مبارکہ کا اب یہ میں نے ارز کیا کہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہونے کا ایک مقام ہے اگرچہ یہ ان صورتوں میں شامل ہے کہ جن کا آغاز تسبیح باری تعالی سے نہیں ہوا میں ارز کر چکا ہوں کہ اس دس صورتوں کے مجموعے میں پانچ وہ ہیں جن کو المسبحات کا ایک مجموعی نام دیا گیا ہے سبح للہ یا یسبح للہ سے جن صورتوں کا آغاز ہوا ہے وہ پانچ ہے اور پانچ وہ ہے کہ جن کا آغاز بلا کسی تمہید کے ہو گیا ہے تو یہ صورت وہ ہے کہ جو بلا تمہید بغیر تسبیح کے تذکرے کے جس کا آغاز ہوا ہے لیکن چونکہ ہے بہرحال اسی سلسلے کی آخری کڑی لہذا آپ دیکھیں گے کہ اس کے بالکل وسط میں آپ کو وہ مضمون ملے گا کہ جو بڑے شرح و بست کے ساتھ سورہ حدید میں بھی آیا ہے گویا کہ اس طرح اول و آخر کے درمیان ایک مشابہت پیدا ہوئی ہے اس لیے کہ یہ مضمون قرآن مجید میں سراحت کے ساتھ صرف دو جگہ آیا ہے کہ میدان حشر میں کوئی ایسا مرحلہ بھی آنے والا ہے کہ اہل ایمان کو تو نور عطا ہو جائے گا ان کا نور ایمان ظاہر ہو جائے گا نور اعمال سالحہ کا ظہور ہوگا وہ کوئی ایسا مرحلہ ہے جس سے ہر مسلمان کو تیہ کرنا ہے اس سے گزرنا ہے لا محالہ تو جو واقعی مومنین صادقین ہوں گے جنہوں نے اپنے اس ایمان میں اعمال سالحہ کی کمائی بھی کی ہوگی دنیا میں وہ تو اپنے اس نور کی روشنی میں وہ اس مرحلے کو تیہ کر جائیں گے اس سے بہ آسانی گزر جائیں گے لیکن وہ منافقین جو تہی دست اور تہی دامن تھے ایمان حقیقی سے ان کے پاس وہ روشنی نہیں ہوگی اور وہاں وہ ٹھوکریں کھاتے ہوئے گر پڑیں گے گویا کہ یہ ایک چھلنی ہوگی کہ جس میں امت مسلمہ میں جو شامل دو حصے ہیں امت میں شامل جو بھی قانونی طور پر دنیا میں مسلمان ہیں ان میں ظاہر بات ہے یا مومن صادق ہے اور یا پھر وہ ہے کہ جو ایمان حقیقی سے خالی ہے تہی دست ہے اور انہی کی ایک انتہائی کیفیت جو ہے وہ منافقین ہیں لہذا ایک چھلنی لگے گی جس میں کہ گویا کہ چھان دیا جائے گا کہ اہل ایمان جو بھی ہے تھوڑا ہو کم ہو جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں حضور نے فرمایا کہ وہ نور جو ملے گا اس میں اتنا فرق و تفاوت ہوگا کہ کسی شخص کو تو ایسا نور ملے گا کہ جس سے گویا کہ مدینے سے وہ روشنی پہنچ جائے گی سنعہ تک یہ یمن کا صدر مقام سنعہ سینکڑوں میل تک اس کا اثر جا رہا ہوگا اور کسی کو روشنی اتنی ملے گی کہ صرف اس کے قدموں تلے قدموں کے سامنے جیسے ٹارچ لائٹ ہوتی ہے بس روشنی ہو جائے گی تو وہ بھی بڑا خوش نصیب ہوگا جو اس وقت اتنی اسے روشنی مل جائے کہ کم سے کم وہ راستہ دیکھ کر ٹھوکر نہ کھائے اور گرے نہ بلکہ اس مرحلے کو تیہ کر جائے لیکن یہ فرق و تفاوت بہرحال رہے گا بہرحال جن کے پاس بھی وہ کوئی کسی درجے میں بھی وہ نور ہوگا وہ اس مرحلے کو تیہ کر لیں گے باقی وہیں جو ہے گریں گے اور ٹھوکریں کھا کر وہیں رہ جائیں گے داخل ہوں گے اور جو لوگ وہاں رہ گئے ہیں ان پر عذابِ خداوندی کا نزول شروع ہو جائے گا یہ مضمون جیسا کہ میں اس کر رہا تھا سراحت کے ساتھ قرآنِ مجید میں صرف دو صورتوں میں آیا ایک صورہِ حدید میں اور ایک اس صورہِ تحریم میں اس کے وسط میں آ رہا ہے لہذا اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھئے کہ اس پورے سلسلے سور کے اول و آخر میں ایک مناسبت اس مضمون کے اعتبار سے پیدا کرتی گئی باقی جو اس صورت کا گہرا ربط اور تعلق ہے وہ تو ظاہر بات ہے کہ اس کا جوڑا جو ہے وہ تو صورہِ طلاق ہے اور صورہِ طلاق اور صورہِ تحریم کے مابین ایک تو وہ ظاہری مشابہت ہے جس کی طرف میں اشارہ کر چکا دونوں بالکل اپنے حجم کے اعتبار سے برابر ہیں بارہ بارہ آیات دونوں میں پہلے رکو میں ساتھ ساتھ آیات دوسرے رکو میں پانچ پانچ آیات یہ ظاہری چیزیں ہیں دونوں کا آغاز ہو رہا یا ایوہ النبی یہ تو مشابہت ہیں دونوں میں انسان کی آئلی زندگی سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے اور یہ بات میں پچھلی مرتبہ تفصیل سے ارس کر چکا ہوں صورہِ طلاق کی تمہیدی اپنے گلمات میں کہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں اس آئلی نظام کی کتنی اہمیت ہے آج میں جب متعلق کر رہا تھا تو مولانا حمید الدین فراہی کا ایک بڑا پیانا جملہ مجھے پڑھنے میں مجھے ملا نظر سے گدرا کہ انہوں نے ایک نسبت قائم کی ہے کہ صورہِ بقرہ میں دوسرے پارے کے اختتام پر چار رکوع ہیں اٹھائیسوہ انتیسوہ تیسوہ اکتیسوہ یہ تو پورے پورے ہیں تین اکتیسوہ آدھا اور ستائیسوہ آدھا تو یہ چار رکوع بنے ہیں جس میں آئلی قوانین آئے ہیں اب یہاں بھی دیکھئے کہ یہ اٹھائیسوہ پارے کا اختتام ہے آگے دو پارے رہ گئے ہیں اور یہاں پھر ان دونوں صورتوں کو آپ جمع کر دیں گے تو یہ چار رکوعوں پر مشتمل پھر مباحث آئلی زندگی سے مطالب ہیں تو یہ گویا کہ قرآن حکیم میں دو پارے ادھر سے چھوڑ کر اور دو پارے ادھر سے چھوڑ کر آئلی قوانین سے مطالب بحث آ رہی ہیں این وست میں صورہِ نور کو سمجھئے ادھر صورہِ نساء اور ادھر صورہِ احزاب یہ اہم ترین مقامات ہیں جن میں جو آئلی قوانین ہیں اور فیملی لوز ہیں اس سے مطالب ہدایات دی گئی ہیں اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر اہمیت کی حامل ہے یہ شیح ہمارے دین اور شریعت کے اعتبار سے کہ یہ گویا کہ اجتماعیتِ انسانیہ کا پہلا قدم ہے اجتماعیت کا آغاز ہوتا ایک گھر ایک خاندان سے آگے یہی بنے گا معاشرہ بنے گا بہت سے خاندانوں پر مشتمل معاشرہ ہے یہی معاشرہ جب زیادہ منظم ہو جاتا ہے تو ایک ریاست کا تصور ابرتا ہے اس ریاست میں پھر حکومت اور دستور کا معاملہ آتا ہے تو یہ تمام منزلیں بالائی منزلیں ہیں اجتماعیت کی پہلی منزل رشتہِ ازدواج ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان رشتہِ ازدواج جب قائم ہوا اب یہ اجتماعیت قائم ہوئی جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا ابھی یہ ایک ہی بود ہے ایک ہی ڈائمنشن ہے شوہر بیوی اولاد ہو گئی تو اب سیکنڈ ڈائمنشن ایڈ ہو گئی اب ایک رشتہ قائم ہوا والدین اور اولاد اور جب اولاد میں تعدد ہو گیا تو اب تیسری ڈائمنشن قائم ہوئی اب رشتہِ اقومت بہنوں اور بھائیوں کے درمیان رشتہ یہ تین ہی بود ہیں اسی کو تری ڈائمنشنل سپیس کا تصور ہے جیسے یہ ہال ہے مسجد کا اس کی لمبائی ہے چوڑائی ہے انچائی ہے سپیس کا یہی تری ڈائمنشنل سپیس ہے تو یہ استعمائیت کا جو پہلا یوں سمجھئے کہ یونٹ قائم ہوتا ہے اس کے تین ڈائمنشنز ہیں جن میں سے سب سے پہلے جو ہے رشتہِ اس دواج ہے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان اب یہی کڑی ہے اگر یہ درست ہوگی تو اوپر کی ساری منزلیں درست ہوگی اس میں کجی آگئی اس میں عدمِ توازن آگیا اس میں جھول آگیا اس میں ڈھیل آگئی تو پورا معاشرہ ڈھیلا ہو جائے گا پورے معاشرے کے اندر بدنظمی ہوگی پورے معاشرے کے اندر عدمِ توازن ہوگا خشتِ اول چونِ حَرْ مِعْمَارْ کَجْ تَاثُرَئِ عَمیرَ وَدْ دِوَارْ کَجْ پھر یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر کوئی ضبط اور نظم اور کوئی خیر اور خوبی جو ہے پیدا کرنا وہ مکن نہیں ہوگا یہ اہمیت ہے ہمارے دین میں اس فیملی لاؤز کی اور عائلی قوانین کی تو اس کی طرف اشارہ ہوا کہ یہ آخری جوڑا سورة التلاق سورة التحریم اور اس سلسلے میں دو اور سورتیں آ چکی ہیں سورہ مجادلہ کے شروع میں بھی عائلی زندگی سے متعلق ایک واملہ آیا سورہ ممتہنہ کا بھی بہت بڑا حصہ جو ہے وہ عورتوں سے متعلق ہے تو اس سلسلے کے اندر بھی ان دس سورتوں کے اندر بھی دو سورتیں وہ کہ جو جزوی طور پر اور دو سورتیں یہ ہے کہ جو بالکل یہ اسی خاندانی نظام سے اور عائلی نظام سے بحث کرتی ہیں پھر یہ بات میں پہلے ارز کر چکا ہوں اس وصرف یاد دیانی کرا رہا ہوں کہ جوڑے کی جو نسبت ہوتی ہے نسبت زوجیت نر اور مادہ یہ جو بھی جوڑے بنتے ہیں یہ دونوں مل کر کسی مقصد کی تکمیل کرتے ہیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں تصویر کے دو رخ یہ بھی ایک تعبیر کا انداز ہے کسی ایک معاملے کے دو رخ ہے تصویر کے دو رخ لیکن اصل میں نسبت زوجیت کیا ہے کہ وہ دونوں مل کر کسی مضمون کی تکمیل کریں وہی بات آپ کو یہاں نظر آئے گی کہ عائلی زندگی میں مرد اور عورت شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہے اس کی ایک انتہا وہ ہے عدم معافقت باہمی منافرت یا نفرت مزاج کا نہ ملنا جس کا آخری نتیجہ ہے طلاق سیپریشن ایک دوسری انتہا یہ ہے اتنی گہری محبت ہو جائے اتنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لگاؤں پیدا ہو جائے ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کا اتنا پاس ہو جائے کہ شریعت میں پسے پشت پڑ جائے ایک دوسرے کو رازی کرنے کے لیے اللہ کے احکام اور شریعت کے احکام کو بھی انسان جو ہے وہ نظر انداز کر دیں اب یہ دوسری انتہا ہے نہ وہ پسند دیدہ ہے نہ یہ پسند دیدہ ہے اگرچہ قانونی اعتبار سے طلاق شریعت کے اندر جائز ہے اس کا پورا نظام ہے بڑے تفصیلی قوانین سورہ بقرہ میں ہم پڑ چکے ہیں یہاں سورہ طلاق میں پڑ چکے ہیں لیکن میں نے ارز کیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے ناپسند دیدہ چیز طلاق ہے حتیٰ امکان شریعت چاہتی ہے کہ اس انتہا تک نہ پہنچا جائے نباہ کی کوشش کی جائے لیکن بہرحال اگر نوافقت نہیں ہو رہی تو پھر طلاق کے اندر ہی آفیت ہے خامخواہ زبردستی جڑے رہنے میں بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اخلاقی اور ہترہ ترہ کی جو ہے اس کے اندر خاندانی آئلی اور انسان کے اپنے اخلاق کے لیے بڑے خطرات جو ہیں مرد اور عورت دونوں کے لیے کہ جڑے ہوئے بھی ہیں اس کو کہتے ہیں معلق کر دینا کہ ایک عورت کسی کے نکاح میں ہے بھی لیکن وہ تعلق زنو شاہ ان کے مابین نہیں ہے یہ شریعت میں بالکل پسندیدہ بات نہیں قانون کی بات علیدہ ہے کہ اگر کوئی عورت ہی اس پر تل جائے کہ میں طلاق نہیں لینا چاہتی لیکن یہ کہ میں اپنے جملہ حقوق سے دستبردار ہوتی ہوں تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے لیکن یہ کہ یہ باہمی اگر کوئی معاملہ ہوا تب لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے قانون جیسا کہ میں نے ارس کیا قانون کے اپنے تقاضے ہیں اور روح شریعت کچھ اور ہے قانون جو ہے طلاق کو صحیح کہہ رہی ہے کہہ رہا ہے لیکن یہ کہ روح دین جو ہے وہ چاہتا ہی ہے کہ طلاق کی حد تک معاملے کو نہ جانے دیا جائے اسی طریقے سے نکاح کے اندر بھی آپ کے علمے ہوگا کہ شریعت کا اصل مزاج تو یہ ہے کہ عورت کو طلاق کا اختیار اس نے نہیں دیا ہے طلاق کا اختیار برد کو دیا ہے شوہر کو دیا ہے لیکن اگر نکاحی کے وقت عورت تیہ کروالے کہ میرا بھی حق ہوگا طلاق اسی طرح جیسے تمہارا حق ہوگا طلاق دینا تو پھر وہ ویلڈ ہوگا شریعت اس کو تسلیم کرے گی اس لیے کہ یہ کانٹریکٹ ہے کانٹریکٹ میں اگر یہ بات پہلے سے تیہ کر لی گئی ہے تو گویا کہ پہلے سے حق طلاق جو ہے وہ تفویز کر دیا ہے شوہر نے بیوی کو بھی اب جب چاہے بیوی بھی طلاق دے سکے گی جیسے جب چاہے مر طلاق دے سکتا ہے شوہر طلاق دے سکتا ہے تو یہ معاملہ ہے قانونی لیکن روح شریعت جو ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا وہ اسے پسند نہیں کرتی کہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہو کہ شوہر اور بیوی قانونی طور پر تو وہ شوہر اور بیوی ہو لیکن ان کے درمیان کوئی تعلق زن و شوہر جو ہے وہ قائم نہ ہو اس کو شریعت پسند نہیں کرتی بارال اب ایک انتہا وہ تھی دوسری بات دوسری انتہا جو ہے وہ ہے کہ جو آج سورہ تحریم میں ہمارے سامنے آئے گی سورہ طلاق کے ذمہ میں میں ایک بات ارز کرنا چاہتا ہوں اور آج میرا ذہن پہلی مرتبہ ادھر منتقل ہوا ویسے اس روز بھی میں ایک حد تک تو وہ بات واضح کرنا چاہتا تھا لیکن پھر وقت ختم ہو گیا قرآن مجید میں تقویٰ پر جس قدر زور ہے وہ تو ہر شخص کے علمے ہیں سورہ حجرات ہے تو غالباً پانچ مرتبہ تقویٰ کی تاقید اسے ایک صورت میں آئی ہے پھر قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں بکسرت کہ جن میں ایک ایک آیت میں دو دو مرتبہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں دو مرتبہ اسی طرح سورہ حشر میں اس سلسلے میں سورہ حشر کے تیسرے رکوع کی پہلی آیت جو ہے اس میں دو مرتبہ تقویٰ کا حکم آیا یا ایوہ اللہین آمنوا تقو اللہ ولتنظر نفس ما قدنا متلغت واتقو اللہ ان اللہ خبیرم بیمات عملو اسی طرح تعقید کا ایک انتہائی انداز جو ہے وہ سورہ آل عمران کی اس آیت میں ہے کہ یا ایوہ اللہین آمنوا تقو اللہ حق تقاتے لیکن میں نے نوٹ کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں ایک عجیب بات سامنے آئی ہے تقویٰ کے زمن میں اور وہ یہ ہے کہ اس میں تین دفعہ تقویٰ کا حکم لیکن اس کے ساتھ تقویٰ کی ترغیب کے لیے جو بات آئی ہے شاید کسی اور جگہ پر اس قدر قریب وہ مضمون اس طرح ریپیٹ نہ ہوا ہو میں دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ پورا قرآن مجید اس وقت اس اعتبار سے میرے سامنے نہیں ہے مستحضر نہیں ہے ہو سکتا ہے کسی اور جگہ پر بھی ایسا کوئی گلدستہ ہو لیکن یہاں دیکھئے سورہ طلاق کی دوسری آیت میں فرمایا تین دفعہ یہ آیت شروع ہوتی ہے جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے جہاں کہیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا وہاں بھی راستہ بنا دیتا ہے اور اس کو رزق پہنچاتا ہے وہاں سے جہاں سے اسے سان گمان تک نہیں ہوتا آگے چلیے چوتھی آیت وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اور جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں آسانی پیدا کرتا چلا جاتا ہے وہی بات ہے کہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے کسی زیق کے اندر اس کو مبتلا نہیں رہنے دیتا کسی تنگی کے اندر اس کو مبتلا نہیں رہنے دیتا لیکن مضمون کو دھرا کر لائے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا اگلی آیت میں آیت نمبر پانچ میں پھر فرمایا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ عَجْرًا جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو جھاڑ دیتا ہے دور کر دیتا ہے دفع کر دیتا ہے اور اس کے لئے عجرِ عظیم عطا فرماتا ہے يَعْظِمْ لَهُ عَجْرًا اس کے عجر کو عظیم بنا دیتا ہے بہت عظیم اب یہ تین اسلوب آئے ہیں تقویٰ کی ترغیب کے اس سورہ مبارکہ میں میرا ذہن جو خاص طور پر آج منتقل ہوا وہ یہ کہ وہ جو میں نے آیات آپ کو سنائی ہیں ان میں سے بھی دو آیتیں وہ ہیں جو خطبہ نکاح میں حضور نے شامل کی آئلی زندگی میں میں اپنے خطبہ نکاح میں مختلی مبارکہ پر اس مضمون کو بیان کرتا رہا ہوں لیکن یہ جوڑ سورہ طلاق کی ان آیات کے ساتھ میرے ذہن میں ابھی قائم نہیں ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ نکاح میں جو چار آیتیں منتخب کی ہیں قرآن مدید میں سے ان کا سب کا مشترک بصفی ہے کہ ان میں تقویٰ پر زور ہے چنانچہ سورہ آل عمران کی وہ آیت اس میں شامل سورہ نساء کی وہ آیت جس میں دو مرتبہ تقویٰ کا حکم آ رہا ہے وہ بھی اس خطبہ نکاح میں شامل ہے پھر آگے سورہ احضاب کی جو دو آیتیں ہیں وہ بھی شروع ہوتی ہے یہاں اگرچہ دوبارہ لفظ تقویٰ نہیں آیا ہے لیکن یہ زبان کا تقویٰ ہے کہ تمہاری زبان سے کوئی لفظ غلط نہ نکلے سیدھی بات نکلے یہ بھی زبان کا تقویٰ ہے اور چونکہ یہاں بھی میں نے دیکھا کہ اس قدر زور اتنی تعقید اتنی تشویر اتنی ترغیب تقویٰ کی تو وہ جوڑ ملا کہ حضور نے بھی ان آیات کا انتخاب فرمایا اور یہاں بھی چونکہ آئلی زندگی کا معاملہ ہے اور اس میں خاص طور پر وہ جہاں کچھ نفرت ہو گئی ہو اور نفرت جہاں ہوتی ہے کچھ زیادتی کا امکان زیادہ پیدا ہو جاتا ہے ایک تو آئلی زندگی میں چونکہ اسلام نے شریعت اسلامی نے مرد کو قوام بنایا ہے اسے اختیارات زیادہ دیئے ہیں عورت کی نسبت شوہر کے پاس اختیار ہے اور عورت کا بیوی کا کام یہ کہ اس کی اتعاد کرے فَالصالحات و قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ نیک بیویوں کا کام یہ ہے کہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہو ان کا کہنا مانئے ان کی اتعاد کرے اب ظاہر بات ہے کہ جہاں آثورٹی ہوگی اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ آثورٹی غلط استعمال ہو جائے گھر کی چار دیواری میں جہاں کوئی اور بازپرس ہو نہیں سکتی کوئی پولیس پرچہ وہاں نہیں ہو سکتا گھر کے معاملات ہیں بازار کا کوئی مسئلہ ہو منڈی کی کوئی بات ہو کہیں اور کوئی معاملہ جھگڑا ہو اب پولیس پرچہ چلے جائیں گے بے دھڑک لیکن گھر کے معاملے میں آدمی نہیں چاہتا کہ گندے کپڑے جو ہے جا کر چوک کے اندر اور چراہے میں جا کر دھوئے جائیں لہذا وہاں اندیشہ رہتا ہے کہ اس گھر کی چار دیواری میں یہ شوہر کا جو اختیار ہے یہ غلط استعمال ہو جائے یہ وجہ ہے کہ خطبہ نکاح میں اس قدر جمع کیے گئی ہیں وہ تمام آیات جن میں انتہائی تعقیدی جو ہے حکم و تقویٰ کا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سورت الطلاق میں سب سے زیادہ ترغیب جو ہے میرے نزدیک تاحال میں ارز کر رہا ہوں قرآن مجید میں تقویٰ کی ترغیب اور تشویق کا انداز میں سمجھتا ہوں کہ سورت الطلاق میں جتنا جمع ہوا ہے شاید کہیں تین آیات میں چار آیات میں اس طریقے سے تقرار کے ساتھ یہ مضبون نہ آیا پھر ذہن میں تعدہ کر لیجے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ بَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ اَمْرِهِ يُسْرًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُعْزِمْ لَهُ عَجْرًا تو ایک تو یہ میں چاہتا تھا کہ یہ سورة الطلاق کے درس کا ایک تتمہ سمجھ لیجے اور اب ان تبہیدی کلمات کے بعد آئیے کہ ہم آغاز کریں سورة تحرین کا فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام ٹھہراتے ہیں وہ شئے جو اللہ نے آپ کے لئے حلال ٹھہرائی تبتغی مردات ازواجک اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لئے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور اللہ غفور ہے اور رحیم ہے بخشنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے ایک طرف تو ایک بات بالکل واضح ہو رہی ہے کہ یہ آیت خود بول رہی ہے اس کے الفاظ کہ کوئی خاص واقعہ ہے اس کے پس منظر میں یہاں ایک اصولی بات سمجھ لیجئے کہ قرآنِ مجید کے فہم کے لئے سیرت کا اور شانِ نزول واقعہ اگر کہیں ہے کسی آیت کے پس منظر میں تو اس کا علم انتہائی ضروری ہے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث اور روایات جو ہیں ان سے بلکل مستغنی ہو سکتے ہیں قرآن کے فہم میں وہ بہت بڑے مغالتے میں ہیں اس قسم کی آیات جو ہیں گویا کہ مو بولتا ثبوت ہیں کہ بہت سی آیات وہ ہیں کہ جن کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ ان کے پس منظر میں جو واقعہ ہے وہ آپ کے علم میں نہ ہو لہٰذا قرآنِ مجید کے فہم کے لئے روایات احادیث اور سیرتِ بطہرہ اس کا فہم اس کا علم نہایت سنوری ہے اور ناسمی ہے ویسے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ قرآنِ مجید کے فہم میں دو درجے ہمیشہ ذہن میں رکھنے چاہیں عام آیات کے زمن میں بھی ایک تو ایسی آیات ہیں وہ تو گویا کہ خود بول رہی ہے کہ خاص کوئی واقعہ ہے اس کے پس منظر میں لیکن یہ کہ عام آیات کے لئے بھی میں نے کئی مرتبہ دو اسطلاحات آپ کے سامنے رکھی ایک تعویلِ خاص ایک تعویلِ عام تعویلِ خاص یہ ہے کہ جس ماحول میں جس پس منظر میں جن حالات میں وہ آیات نازل ہوئی ہیں اس کانٹیکسٹ میں رکھ کر سمجھیں کہ اگر آپ اس وقت اس ماحول میں ہوتے تو اس اس آیات کا کیا مفہوم آپ سمجھتے ہیں جو حضرات اس ماحول میں تھے انہوں نے اس آیت کا کیا مدلول سمجھا ظاہر بات ہے اس کے لئے وہ جو آپ کہتے ہیں explain with reference to the context تو وہ کانٹیکسٹ جو ہے حالات کا وہ ماحول وہ معاملات وہ تاریخی پس منظر وہ سماجی ماحول وہ تہذیبی احوال جو اس وقت کے تھے وہ خاص قوم جو مخاطبِ اولین تھی ان کے کیا customs تھے ان کا کیا مزاج تھا حالات و واقعات کیا تھے اس کے پس منظر میں رکھ کر قرآن مجید کی ہر آیت پر غور کرنا یہ تعویل خاص ہے پھر یہ ہے کہ عام اصول ہے کہ الاعتبار لعموم اللفظ لان خصوص سمب اس سے آگے بڑھ کر اس پس منظر سے ڈیٹیچ کر کر ہر آیت پر اب اس کے الفاظ کے اعتبار سے بھی غور کیجئے اس میں پھر جنرلائزیشن ہوگی کہ ظاہر بات ہے خاص وقت میں تو یہ آیات نازل ہوئی ہیں لیکن صرف اس خاص وقت کے لیے نازل نہیں ہوئی ہیں نازل ہوئی ہیں عبدالآبات تک ہدایت اور اہنمائی دینے کے لیے لہٰذا آپ جنرلائز کیجئے لیکن پہلا فہم جو ہے وہ تعویل خاص اس کے لیے لازم ہے کہ پہلے اس کو اس خاص ماہور پس منظر میں رکھ کر اس پر غور کیجئے بارال یہ جو معاملہ ہے یہ تو میں نے ارز کیا کہ بعض آیتیں تو وہ ہیں کہ جو خود خود گویا کے بول رہی ہیں کہ ان کو سمجھنے کے لیے اس کا جو پس منظر ہے اس کا جو شانِ نزول ہے جو خصوصی واقعہ اس کے پس منظر میں ہے اس کو سمجھا جائے اس میں بھی اگر اس آیت کے ہم ٹکڑے کریں یا ایوہ النبی لیما تحرم ماہن اللہ لکا یہاں تک ایک ٹکڑا ہے اگر آگے کے لفظ کو سامنے نہ رکھیں تو اس کے اندر عموم کا پہلو یہ ہوگا کہ جس طریقے سے اللہ کی حرام کردہ شیئے کو حلال کردینا غلط ہے اتنا ہی اللہ کی حلال کی ہوئی شیئے کو حرام کردہ بھی غلط ہے اس میں چونکہ کچھ لوگوں کے اندر ایک شدت مزاج کی پیدا ہو جاتی ہے کچھ تقشف ہے کچھ بہت زہد ہے کچھ جذبہ جو ہے نیکی کا وہ بہت پروان چڑھ گیا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے اوپر دائرہ تنگ کرتا چلا جاتا ہے زہد کی وجہ سے تقوی کی وجہ سے رہبانیت کی وجہ سے لذات دنیا ویسے کنارہ کشی کی وجہ سے وہ انسان جو ہے اپنے اوپر جب دائرہ تنگ کرتا ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے لیے حرام تھیرا لے یا ان کا اس پہ مال جو ہے ترک کر دے اس کی مقدرت رکھتا ہو اس کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی ان کو استعمال نہ کریں یہ شہبی دین میں پسندیدہ نہیں بلکہ جیسا کہ سورہ آراح نے فرمایا کہ اگر کچھ لوگوں میں یہ رجحان ہے جیسے کہ رجحان پیدا ہو گیا تھا سورہ حدید میں ہم پڑھا اہنا کہ وہ رہبانیت ورہبانیت رہبانیت کی بدت انہوں نے ایجاد کی ہے ہم نے وہ ان پر لازم نہیں کی یہ انہوں نے ایک بدت اپنے لئے ایجاد کر لی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا خامخواہ کا وہ نظام رہبانیت کا وہ اختیار کر لیا اور پھر اس کی پابندی بھی نہیں کر سکے جیسے کہ کرنی چاہیے اس لیے کہ وہ خلاف فطرت ایک نظام ہے فطرت سے آپ کشتی کریں گے کچھ لوگ ہوں گے جو فطرت کو پچھار لیں گے پھر ہوگا یہ کہ اوپر سے رہبانیت ہے ترک دنیا ہے اندر سے انتہائی جو گھٹیا دنیا پرستی ہے وہ ہو رہی ہوگی اوپر سے تجرد ہے شادی نہیں کی ہے اندر سے بدترین شہوت رانی ہو رہی ہوگی جیسا کہ جو کرسچن منسٹسزم ہے ان خانقاہی نظام کے اندر راہب خانے اور راہبات اور راہب جہاں رہتے تھے وہاں اس کے تہخانوں کے اندر جو ناجائز اولاد ہیں ان کے قبرستان کے قبرستان آباد ہو جائے اوپر سے راہب خانہ ہے اندر سے وہ قابہ خانہ بنا ہوا کیونکہ در حقیقت فطرت کے خلاف ایک راشتہ اختیار کیا رہبانیتن ابتدعوہ اسی کا جو ابتدائی معاملہ ہوتا ہے اسے سورہ عراف میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا قل من حرم زینت اللہ اللہتی اخرج لعبادہی وطیبات من الرزق اے نبیین سے کہیے کس نے حرام کی ہیں وہ چیزیں جو زینت کہہ دیجئے ان سے یہ چیزیں اللہ نے یہ نعمتیں جو پیدا کی ہیں یہ اہل ایمان ہی کے لئے پیدا کی ہیں دنیا میں بھی اگرچہ وہ کافروں کو بھی دیتا ہے لیکن اللہ نے تو اپنے اہل ایمان بندوں کے لئے پیدا کی ہیں اصلاً اور قیامت کے دن تو کلیتاً وہ اہل ایمان کے لئے ہو جائیں گے دنیا میں تو پھر بھی کافروں کو بھی وہ حصہ دے رہا ہے ان نعمتوں میں سے لیکن اصلاً تو یہ اہل ایمان کے لئے ہیں تو آخرت میں تو حق و حق دار رسید اہل ایمان ہی کے لئے ہو جائیں گے اب یہ ہے اس راہ بانہ نقطہ نظر کی نفی اس کو ذہن میں رکھئے کہ اسلام اس کو قطن پسند نہیں کرتا بلکہ زہد کی بہترین جو تعریف کی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بڑی پیاری ہے جوامع القلم میں اس کا شمار ہے کہ اس دنیا میں زہد حلال کو حرام کرنے کا نام نہیں ہے جو شیئ اللہ نے حلال ٹھہرائی آپ حلال جائز طریقے سے آپ نے کمایا ہے جائز ہے کوئی شیئ اور وہ اگر آپ کو مرغوب ہے آپ اس کا استعمال کریں خامخواہ اس کو ترک کر دینا یہ در حقیقت یہ زہد نہیں ہے اس لئے میں حدیث سنا رہا ہوں کہ آیت کا پہلا لفظ یہ اے نبی کیوں حرام ٹھہرا رہے ہیں اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کی ہے کیوں اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں ٹھہرا رہے ہیں کا لفظ جو ہے غلط ہے اصل میں یہ ہم اپنی زبان کی روا روی میں الفاظ کا استعمال غلط کر بیٹھتے ہیں وہ میں بعد میں وضاحت کروں گا کہ حرام ٹھہرانا اور ہے حرام کر لینا اور ہے ان دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے تو کیوں حرام کر رہے ہیں وہ شئے اپنے اوپر جو اللہ نے آپ کے لئے حلال کی تو حضور نے فرمایا اَزَّحَادَتَ فِي الدُّنیا لَيْسَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَال دنیا میں زہد اس کا نام نہیں ہے کہ حلال کو آدمی اپنے اوپر حرام کر لے وَلَكِنَّ اَزَّحَادَتَ فِي الدُّنیا اَنْ يَكُونَ مَا فِي يَدِ اللَّهِ اَوْسَقُ بِمَا فِي مِمْ مَا فِي يَدِك اصل زہد یہ ہے کہ جو شئے اللہ کے ہاتھ میں ہے اس پر تمہارا اعتباد زیادہ ہو جائے بنسبت اس کے جو تمہارے ہاتھ میں میرے پاس دولت ہے پیسہ ہے بینک بیلنس ہے فلاں ہے فلاں ہے تو دل جو ہے وہ جمع ہوا ہے ٹکا ہوا ہے اتمینان ہے اور اگر نہیں ہے تو دل اڑا اڑا ہے آدمی جو ہے وَعَفِدَتُهُمْ حَوَا دل جو ہے اڑا ہوا ہے ہوایاں چہرے پر کھنڑی ہوئی ہیں حالانکہ اللہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے اگر توقل اور اعتماد اللہ پر ہو اور اس شہ پر ہو جو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو دل جمع ہونی چاہیے اس کیفیت میں بھی اگر اس حالت میں دل جمع نہیں ہے اس کا مطلب یہ اللہ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے اس پر اعتماد نہیں ہے اعتماد اس پر ہے جو اپنے ہاتھ میں بس یہ کنڈیشن یہ کیفیت اگر اس کی ریورس ہو جائے گی ریورسل ہو جائے کہ جو کچھ اللہ کے ہاتھ میں اس پر زیادہ اعتماد ہو بنسبت اس کے کہ جو تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے تو یہ ہے اصل میں زہد بھاقی ہے کہ اللہ نے جو دیا ہے جو بھی خیر کے راستے سے جائز راستے سے تمہیں ملا ہے اس سے متمتے ہونا اس سے فائدہ اٹھانا کہ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے اس کو اس کا حق دو اس پر بھی ضرم نہ کرو اس کی حق تلفی نہ کرو فرمایا آنکھ کا بھی حق ہے کہ رات کا کچھ وقت گدرنا چاہیے جس میں آنکھ کو آرام ملے یعنی نیند سونے کا اس کا حق ہے اسے ملنا چاہیے تمہارے نفس کا حق ہے تمہاری بیویوں کے تم پر حقوق ہے تمہارے دوستوں کے ملاقاتیوں کے تم پر حقوق ہے ان تمام حقوق کو ادا کرو تو سب سے پہلے ان نہ لے نفس کا لے کا حق قل تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے تو یہ ہے اصل میں وہ بہتدل نظام جو اسلام نے دیا ہے اس زہد کی نفی کی جا رہی ہے کہ جس میں خامخواہ اللہ کی نعمتوں کو انسان زہد کے ایک غیر موتدل تصور کے تحت اپنے اوپر حرام کر لے تو یا ایوہ النبی لما تحرم مباہن اللہ لکھ ایک تو یہ کہ اس میں اگر یا ایوہ النبی کو بھی نکال دیجئے کہ خطاب یہاں حضور سے ہو رہا ہے ایک جنرل اصول جو ہے اسے مل رہا ہے لما تحرم مباہن اللہ لکھ اور اسی کے زمن میں قرآن مجید میں اور مضامین بھی آئے ہیں جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر اٹھاسی میں ذرا نکال لوں پھر آپ کو بتاتا ہوں یا ایوہ الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدو ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رضاقكم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ اللہ انتم بھی مومنون اہل ایمان نہ حرام ٹھہرالو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لئے حلال ٹھہرائی اور حد سے نہ تجاوز کرو اس زہد میں اور تقوی میں بھی ایک اعتدال ہے جو مطلوب ہے ان اللہ لا يحب المعتدین اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا وکلوا مما رضاقكم اللہ حلالا طیبا کھاؤ ان چیزوں میں سے جو تمہارے رب نے دی ہے حلال اور طیب اور پاک پاکیزہ واتقوا اللہ اللہ انتم بھی مومنون اور اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر کہ تم ایمان رکھتے ہو تو یہ اس مضمون کی میں نے جیسا کہ عرض کیا اس آیت میں سے ابتدا کو اور انتہا کو علیدہ کر دیجئے تو درمیان کے مضمون کی اہمیت ابھی سامنے آئی ہے اب چونکہ مخاطب ہیں یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری ٹکڑا ہے تب تغی مردات آزواج کہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اپنی بیویوں کی رضاجوئی کے لیے ان کی دلداری کے لیے ان کے جذبات کا پاس کرنے میں تو اب یہاں پر ذرا غور کرنا پڑے گا کہ مواقعہ کیا تھا کس چیز کو حضور نے استعمال کرنے کی قسم کھالی تھی کس چیز کو آپ نے حرام ٹھہرایا نہیں تھا اپنے اوپر حرام کر لیا تھا یوں سمجھئے کہ ایک ہے حرام ٹھہرانا کہ آپ یہ قرار دینے کی یہ حرام ہے ایک یہ کہ خود صرف ارادہ کر لینا یا قسم کھالینا کہ آئندہ میں یہ چیز استعمال نہیں کروں گا تو حرام ٹھہرانے کا کوئی سوال نہیں ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سم معاذ اللہ سم معاذ اللہ اللہ کی حلال کردہ کسی شے کو حرام قرار دے دیتے حرام ٹھہرا دیتے اس کا امکان نہیں ہے ہوا صرف یہ ہے کہ بعض معاملات ایسے ہوئے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی دلداری اور رضا جوئی میں کچھ جائز اور حلال چیزوں کے استعمال کی قسم کھالی کہ آئندہ میں یہ شے استعمال نہیں کروں گا اگر یہ معاملہ ہوتا کسی عام مسلمان کا تو اس میں بھی اگرچہ ایک پہلو تھا کہ خامخواہ ایک حلال چیز کو جو ہے قسم کھالے نہ کہ میں استعمال نہیں کروں گا یہ بھی ناپسندیدہ ہے لیکن نبی کا معاملہ اس سے سو گناہ زیادہ اہم ہے اس لیے کہ نبی تو عصوہ ہے رسول جو ہے وہ امت کے لیے عصوہ ہے رسول کے ہر ہر عمل کو لوگ دیکھتے ہیں کہ یہی شریعت کا مظہر ہے تو کتنا شدید امکان اس کا ہے کہ لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ شے اصلاً ہے ہی حرام اس میں وہ امکان موجود تھا کہ اس کی حرمت جو ہے وہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے لہذا یہ معاملہ نبی کے معاملے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے بنسبت کسی عام مسلمان کہ اس کی ایک مثال بھی تاریخ میں موجود ہے حضرت یاقوب علیہ السلام کو طبعاً اوٹ کا گوشت جو ہے وہ برغوب نہیں تھا تو وہ نہیں کھاتے تھے نتیجہ یہ نکلا کہ یہود نے یہ سمجھا کہ ہی حرام اور پھر جب شریعت محمدی میں اس کی حلت آئی اس کے ان کوئی حرمت نہیں ہے یہود نے کہ یہ کیسا دین ہے کہتے ہیں کہ ہمارا دین تو ایک ہی چلا آ رہا ہے حضرت آدم سے لے کر این دم تک ایک ہی دین ہے لیکن دیکھیں ایک حرام چیز ہے اوٹ کا گوشت تو حرام ہے اور انہوں نے اسے حلال کر لیا قرآن مجید نے کہا لا افاتو بیتورات لا افاتو بیتورات بتاؤ کہاں وہ حرام ہے اصل میں تو یہ صرف اسرائیل نے اللہ ما حرم اسرائیلو علا نفسی یہ در حقیقتت ایک ذاتی فیصلہ تھا اسرائیل جو ہے لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا عبداللہ نام یعقوب ہے لقب جو ہے اسرائیل ہے تو اسرائیل نے اپنے اوپر ایک شے جو ہے وہ حرام کر لی تھی یعنی اس کا استعمال وہ نہیں کرتے تھے اس سے مغالطہ ہو گیا کہ یہ اوٹ کا گوشت حرام ہے ورنہ حقیقتاً تورات میں کہیں اس کی سراحت موجود نہیں ہے کہ اوٹ کا گوشت حرام ہے یہ میں نے مثال دی ہے کہ جیسا مغالطہ اوٹ کے گوشت کے بارے میں ہو گیا یہود کو کہ اگر حضور قسم کھا بیٹھے یا اس کو کوئی ایک ارادہ کر لے کہ میں استعمال نہیں کروں گا تو اس سے مغالطہ ہو سکتا تھا امت کے لیے کہ اس شے کو وہ فلواقع حرام ہی سمجھ لے اب آئیے تفصیلاً میں ارز کرتا ہوں کہ واقعہ کیا تھا اس میں دو واقعات ہیں جو شان نزول کی روایات میں سامنے آتے ہیں ایک واقعہ کو اچھالہ زیادہ گیا ہے مستشرقین کا اپنا ایک مزاج ہے وہ حضور کی صیرت میں کہیں کوئی چھوٹا سا بھی کوئی نشانی کا کوئی معاملہ جو ہے نا انگلی رکھنے کی جگہ بھی اگر کہیں مل جائے جس میں کہ حضور کی جو آئیلی زندگی ہے اس پر کوئی حرف آ سکتا ہو یا ان کے لیے ممکن ہو کہ وہاں وہ کوئی امارت کھڑی کر دیں تو وہ اس کو نمائع کرتے ہیں اور ہمارے ہاں بھی بعض اسباب سے ایسی چیزیں ہماری تفسیری روایات کے اندر بہت عام ہو گئی ہیں اور ایک ہے وہ واقعہ کہ جو مستند روایات میں آیا ہے جو عام ہو گیا ہے اور جو سب کا سب جو ہے مرسل روایات پر مبنی ہے کوئی روایت جو ہے متصل نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور وہ مرفوع نہیں ہے بلکہ مختلف صحابہ پر جا کر وہ بات ختم ہو جاتی ہے یہ مرسل روایات ہیں اور پھر یہ روایات جو ہیں وہ صحاقی کتابوں میں نہیں ہے موجود البتہ یہ ہے کہ بعض ادرات نے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے کسرت ترخ کی وجہ سے کہا ہے کہ یہ چیز بالکل بے بریاد نہیں ہو سکتی اگرچہ کہیں صحاقے یہ روایت نہیں ہے بخاری کی نہیں ہے مسلم کی نہیں ہے صحاقے دوسری کتابوں میں بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ کسرت سے بات پھیل گئی ہے اور مختلف ترخ اس کے چونکے آئے ہیں لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بے اصل نہیں ہے یہ بات کہی ہے جو بہت بڑے شارح بخاری ہیں ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہ واقعہ کیا ہے کہ یہ حضرت ماریہ قبطیہ سے متعلق واقعہ ہے یہ ذہن میں رکھئے کہ سن سات میں صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے تھے مختلف بادشاہوں کو قیسر کو خط لکھا قسرہ کو لکھا تو ایک خط جو ہے مقاقص شاہ مصر یہ مقاقص جو ہے اس کا لقب تھا جیسے فرائنہ کبھی ہوتے تھے مصر میں اس وقت تھی عیسائی تہذیب عیسائی مذہب اور وہاں وہ پیٹری آرک وہ گویا کہ ایک طرح کا حاکم بھی ہوتا تھا اور ان کا وہ مذہبی رہنما بھی ہوتا تھا وہاں مذہب جو ہے چرچ اور جو حکومت ہے وہ ایک جگہ پر جمع ہو گئے تھے تو وہ پیٹری آرک وہاں کا تھا مقاقص اس کے پاس بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر گئے حضرت حاتی بن ابی بلتا یہ وہ صحابی ہیں جن کا ذکر سورہ ممتہنہ میں آ چکا ہے کہ انہی سے ایک کمزوری کا ظہور ہوا تھا فتح مکہ سے قبل کہ انہوں نے مشرقین کو اطلاع دینے کی کوشش کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ کی طرف پیش قدمی فرمانے والے ہیں آپ کا ارادہ ہے بدری صحابی ہیں اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انہیں صدا نہیں دی بلکہ حضرت عمر نے فرمایا بھی تھا کہ میں آپ اجازت دیجئے کہ میں ان کی گردن مار بوں تو حضور نے یہ فرمایا تھا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں یہ بدری ہے اور تعالیٰ تمام ان صحابہ کی تمام اگلی پچھلی خطائیں معاف کر چکا ہے کہ جو بدر میں شریک تھے پہلی جنگ تھی سرفروشی کا سب سے بڑا انتہان تھا بارال وہی خط لے کر گئے تھے تو یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے یہ صیرت کا ایک اہم معاملہ ہے کہ تمام عیسائی جو حکمران تھے اس دور کے ان کا طرز عمل حضور کے ان دعوتی خطوط کے ساتھ تقریبا یقصہ تھا انہوں نے پہچان لیا تھا حضور کو جیسے قیسر نے پہچان لیا تھا صرف وہ چاہتا یہ تھا کہ میری پوری سلطنت جو ہے اس نئے دین کو قبول کر لے جیسے کبھی کانسٹنٹائن نے جو ان کا امپرر قسطنطین تھا اس نے جب عیسائیت اختیار کی تھی تو پوری مملکت عیسائی ہو گئی تو نظام قائم رہا بادشاہت کا اب اگر بادشاہ صرف کوئی نیا مذہب اختیار کر لے پوری قوم نہ کرے تو وہ تو اقتصادم ہو جائے گا اسے اپنی بادشاہت سے حد دونے پڑ جائیں گے تو اس نے پوری کوشش کی کہ سب لوگ جو ہیں اپنے نائبین سلطنت اور بڑے بڑے پیٹریاغس اور بطریق جو تھے ان کو جمع کیا اور کوشش کی انتہائی کہ یہ سب لوگ بھی قائل ہو جائیں ناکام ہو گیا نجاشی کا آپ کو معلوم ہے وہ تو ایمانی لے آئے تھے پہلے ایمان لے آئے تھے اگرچہ جب حضور میں خطوط بھیجے ہیں یہ سنسات میں اس وقت وہ نجاشی انتقال کر چکے تھے رحمہ اللہ اب جو نجاشی تھے وہ اگرچہ انہوں نے بھی معاملہ وہی کیا کہ کوئی گستاخی نہیں کی کوئی اور معاملہ جو ہے توہین آبیز نہیں کیا لیکن وہ ایمان نہیں لائے یہی معاملہ مقاقص نے کیا مقاقص نے دیسیر کیا حضرت حاطب ابن بلتاہ کو بڑے عزاد و اکرام کے ساتھ اور اس نے یہ الفاظ بھی کہے کہ میرا گمان تو تھا میرا علم بتا رہا تھا کہ اب ایک نئی نبوت اور آخری نبوت کے ظہور کا وقت آگیا ہے لیکن میرا گمان تھا کہ وہ شام میں کہیں ظہور ہوگا یہ میرا گمان نہیں تھا کہ وہ عرب میں حجاز کے ریکزار میں اور اس یوں سمجھئے کہ اس پہاڑی سلسلے کے اندر بیوادن غیر زی ذرعن یہ جو آخری پھول کھلنا ہے یہ وہاں کھلے گا لہذا اس نے تصدیق نہیں کی ایمان نہیں لایا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام فرمایا آپ نے اس نے ایک گھوڑا بھی پیش کیا توفے کے طور پر وہی پھر بعد میں دلدل کے نام سے مشہور ہوا ہے حضور کا سواری کا گھوڑا اور آپ انہوں نے دو کنیزے کہ لیجئے دو لڑکیاں حدیتاً بھیجوائیں اب یہ بھی ذہن میں رکھئے یہ خاص دور ہے اس کی اپنی تہذیب ہے اس کا اپنا تبدل ہے ان کو بھیجا ایک سیرین اور ایک میری ماریا عربی میں آپ اسے ماریا کہیں گے اصل میں وہ میری تھی میری دی کاپٹک چونکہ یہ قبطی قوم ہے تو میری دی کاپٹک یہ ماریا قبطیا کہلاتی ہے اور اس نے یہ لکھا کہ یہ ہمارے ہاں کوئی کنیزیں نہیں ہیں یہ ہمارے بڑے آلہ خاندان کی ہیں یہ میں حدیتاً آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں تو ایک کو حضور نے اپنے حرم میں داخل کیا ماریا قبطیا کو اور ایک کو حضور نے حبا کر دیا حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے ماریا قبطیا اب یہ رومی تھی رومیوں کا حسن و جمال وہ اپنی جگہ پر ہے وہ تو ایک باروف شے ہے لہٰذا دیکھئے اس کو بھی ذہن میں رکھئے کہ یہ کوئی شے قطعن نبی کے مقام سے فروتر نہیں ہے نبی کو بھی کھانے کی اچھی چیز بھی اچھی لگتی تھی یہ بات نہیں تھی کہ کھانے کی کوئی اچھی چیز جو ہے وہ حضور کو یا کسی اور نبی کو بری لگتی ہو کسی طریقے سے جو بھی تقاضے ہیں انسان کی فطرت کے اندر وہ تمام تقاضے جو ہے انبیاء کرام کے طبیعت کے اندر بھی موجود تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رجحان خصوصی حضرت ماریا کی طرف ہو گیا اور آپ کے علم میں ہے کہ انہی کے بطن سے پھر حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے حضور کے وہ اس عمر کے آخری دور میں اللہ نے فرزت عطا فرمایا اگرچہ وہ بلکل وہ انفینسی میں ہی چھوٹی عمر ہی ان کا انتقال بھی ہو گئے آئے تو میرے ذہن میں ایک عجیب ہے ایک بس نکتے کی بات سمجھئے یہ کہ تاریخ نے گویا کہ اپنے آپ کو دھورایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مصر ہی نے حضرت حاجرہ جو ہیں وہ دی تھی اور وہ بھی اس وقت کے بادشاہ کے خاندان کی شہزادی تھی وہ اصل میں یہودیوں نے انہیں کنیز کہہ دیا ہے تاکہ وہ بنی اسماعیل کو گھٹیا قرار دے سکیں جو سارا کی اولاد ہیں حضرت سارا سلام علیہ ان کی اولاد کو حضرت عساق اور یعقوب کو بالہ تر رکھنے کے لیے تو انہیں کہہ دیا لونی تھی وہاں جرہ حالانکہ وہ شاہی خاندان کی تھی حضرت ابراہیم کے خدمت میں وہ پیش کی گئی ان سے حضرت اسماعیل ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے پاس پھر مصر ہی سے ایک باعزت خاتون آئی ہے اور ان کے ہاں پھر جو بچہ جو ہے جس کا ولادت ہوا حضور نے اس کا نام ابراہیم رکھا ہے یہ صرف ایک نکتہ ہے نعناموں کے اعتبار سے اور یہ کہ اس میں کوئی اور معنی اپنی طرف سے شامل نہ کیجئے اگرچہ یہ بات سامنے رکھی ہے کہ حضور نے فرمایا لَا عَاشَ عِبْرَاہِمْ لَكَانَ نَبِيًّا اگر ابراہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا اور اس کو قادیانی جو ہیں استعمال کرتے ہیں اس حدیث کو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر نبوت تو ختم نہیں ہوئی اور وہ ختم نبوت کا جو مفہوم تم سمجھتے ہو اس کے خلاف یہ حدیث جا رہی ہے میں نے کسی پہلے بھی کسی موقع پر یہ کہا ہے ٹورنٹو میں ایک قادیانی نے مجھے کنفرنٹ کیا جب اس دلیل سے تو ایک دفعہ میں گھبرا گیا تھا لیکن یہ کہ پھر اقدم میرے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت آئی کہ جو لو کے ساتھ کوئی بات آئے وہ تو ایک شرط ہے وہ شرط پوری نہ ہو تو جدائے شرط کے پورے ہونے کا سوال ہی نہیں لوکانا معاہو آلحتا نہیں اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا لوکانا کیا ہے لرحمانِ ولدن اگر ویہمان کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین تو میں سب سے پہلے اس کا اس کو پوچھتا اس کی بندگی کرتا اس کی عبادت کرتا اب اس کو اگر کوئی دلیل بنائے کہ اللہ کا کوئی بیٹے کی نفی تو نہیں ہوئی تو وہ بھی پھر خاموش ہو گیا میں نے کہا یہ تو لاؤ سے بات شروع ہوئی ہے اگر اللہ کے کوئی بیٹا ہوتا تو حضور فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا اسی طرح اگر ابراہیم زندہ رہتے تو وہ نبی ہوتے ان دونوں کو سامنے رکھئے تو جب تک کہ شرط پوری نہ ہو جدائے شرط کا کوئی سوال ہی نہیں تو یہ تو صرف ایک واہوم سی بات ہے بارحال ان کی طرف جو رغبت ہو گئی بلکہ اس میں ایک واقعہ بیان ہوتا ہے ان روایات میں کہ حضور کا ایک معمول تھا کہ روزانہ عصر اور مغرب کے ماں بین آپ تمام ازواج متحرات کے ہاں ایک وزٹ کرتے تھے بہت بریف ظاہر بات ہے عصر اور مغرب کے درمیان وقفہ کی طرح ہوتا ہے بہت اول وقت بھی پڑھ لی جائے عصر تو وہ دو گھنٹے کا ہو جائے گا اور ازواج متحرات نونوں بیق وقت آپ کے نکاح میں رہی ہیں تو ان سب کے پاس جب ایک بریف وزٹ تھا تو تھوڑا تھوڑا وقت ہر جگہ پر لگتا تھا لیکن یہ کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفظہ کے ہاں گئے حضرت حفظہ نہیں تھی اس وقت وہاں حضرت ماریہ آگئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کچھ دیر رہے حضرت حفظہ جب آئی تو انہیں اس پر کچھ غیرت سے آئی کہ میرے گھر میں یا میرے کمرے میں میرے ہجرے میں یہ ماریہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وقت گزارا ہے تو انہوں نے جب خفگی کا اظہار کیا تو حضور نے قسم کھا لی کہ اچھا آئندہ میں ماریہ سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا حالانکہ وہ حلال تھی جائز تھی ان کے لئے ایک تو یہ واقعہ ہے کہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایوہ النبی لی ما تحرم ما احل اللہ لک تب تغیب اتا ازواجک اے نبی کیوں آپ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں کیوں قسم کھا رہے ہیں کیوں عہد کر رہے ہیں اس شیئے کے اس پر مال کی کہ جو اللہ نے آپ کے لئے اصلاح حلال کی ہے اپنی بیویوں کی رضا جوئی کے لئے ان کے جذبات کا پاس کرتے ہوئے یا ان کی دلداری کی خاطر یہ تو واقعہ وہ ہے جو میں نے ارس کیا ہے کہ مرسل روایات اس کا مبنہ ہیں ان کے اوپر ان کی بنا ہے لیکن دوسرا واقعہ وہ ہے کہ جو بخاری میں ہے مسلم میں ہے ابو دعود میں ہے نسائی میں ہے یہ واقعہ یہ ہے اور اس کا تعلق بھی وہی ہے شام کے وقت کا حضور کا جو ایک بریف وزٹ ہوتا تھا ایک آپ جو تمام ازواج متحرات کے ہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے بزاج پرسی ظاہر بات ہے کہ شب باشی تو ہوتی تھی باری باری ایک رات آپ کسی زوجہ کے ہاں ہیں دوسری رات کسی زوجہ متحرہ کے ہاں ہیں لیکن یہ کہ اب اس طرح تو یہ کہ علاقات کوئی ہوتی ہے ہفتے اور نو دن کے بعد تو شام کا یہ معمول تھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لئے آپ تمام ازواج کے ہاں آتے تھے مزاج پرسی کے لئے تو وہاں یہ ہوا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاں کہیں سے شہد آ گیا انہوں نے حضور کو وہاں شہد جو ہے پیش کرنا شروع فرمایا اور حضور کو رغبت تھی شہد سے اب وہاں آپ نے نوش کرنا شروع کیا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں معمول سے زیادہ دیر لگنے لگی اب اس پر غیرت کا احساس ہوا عورت کی فطرت تو اپنی جگہ پر ہے وہ فطرت تو نہیں بدلتی ہے ازواج متحرات اگرچہ بہت بلند درجے پر ہیں لیکن یہ کہ فطرت جو ہے عورت کی وہ فطرت کے اندر یہ شامل ہے غیرت کہہ لیں اسے وہ ایک تو یہ کہ سوک نہ پا جو ہے وہ تو یوں سمجھئے کسی عورت کے لئے اس سے بڑا عذاب کوئی اور ہے نہیں لیکن چلیے ازواج متحرات اس سے بہت بلند تھی کئی سے اپنے لئے کوئی عذاب سمجھیں کچھ عرب کا عام مزاج بھی تھا کہ وہاں اس کو عذاب نہیں سمجھا جاتا تھا لیکن یہ کہ ازواج متحرات تو بارحال بہت بلند بھی پڑتی اخلاق کے لیکن یہ کہ یہ جو معمول سے زیادہ دیر لگنے لگی تو انہیں اندازہ ہوا کہ شاید رغبت جو ہے حضور کو اب زیادہ ہو گئی ہے حضرت زینب کی طرف اس سے جو ایک غیرت سی پیدا ہوئی تو یہ آپس میں حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما حضور کے ازواج متحرات میں ان دونوں کا مقام خصوصی ہے اس لیے کہ دونوں بیٹیاں ہیں ایک حضرت ابو بکر کی حضرت عائشہ اور ایک حضرت عمر فاروق کی حضرت حفظہ جو مقام ان دونوں حضرات کا ہے امت میں اور حضور کے ساتھ جیسے کہ وہ یوں سمجھئے کہ رات دن کے رفیق تھے اور آپ کے مساحبت اور صحبت کے سب سے زیادہ جو ہے فیض یافتہ اور آپ کے کہ یوں سمجھئے کہ دست و بازوں لہذا وہ مقام جو ہے خاص احساس تھا حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کا کہ ہمارا خاص مقام ہے تو انہیں زیادہ احساس ہوا اس غیرت کا روکنے کے لیے کیسے روکیں حضور کو اس جو بھی آپ کا ایک معمول بن گیا تو انہوں نے آپس میں ایک تیہ کیا کہ وہ شہد جو ہے وہ خاص کسی جگہ سے آیا تھا اور مغافیر ایک خاص قسم کے پھول کا نام ہے اس میں کچھ درہ ہیک سی ہوتی تھی ایک بو سی اور اس علاقے کی مکھیا شہد کی مکھیا چونکہ اسی پھول کا رس جو ہے وہ پیتی تھی اور چوستی تھی لہذا وہ جو شہد ان کا تھا اس میں بھی وہ ہیک اور بو تھی اس خاص جو ہے اس مغافیر کے پھولوں کی تو انہوں نے تیہ کیا کہ بھدور ہمارے جہاں جب آئیں گے ہمارے ہاں تو ہم ان سے کہیں گے کہ آپ کے مو سے مغافیر کی مو آ رہی ہے اب یہ چیز چونکہ ویسے بھی خواتین زیادہ زود حص ہوتی ہیں اس معاملے میں اور حضور کا معاملہ یہ کہ آپ نہائیت لطیف احساس والے تھے ذرا سی یہ بات کہی تو آپ کے لیے یہ چیز اتنی بڑی ہوئی کہ آپ نے قسم کھالی بعض روایات میں آتا ہے آپ نے قسم کھائی حلف تو کہ آئندہ میں وہ شہد نہیں پیوں گا استعمال نہیں کروں گا بعض میں یہ آتا ہے کہ صرف یہ کہا کہ اب کبھی بھی میں وہ شہد نہیں نوش کروں گا اصل بات تو آپ نے بھی سمجھ لی کہ بات کیا ہے تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی یا ایوہ النبیو لِمَا تُحَرْنِ مَا عَلَّ اللَّهُ لَكْ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَسْوَاجِكْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر جیسا کہ میں نے پھر یہاں نوٹ کرا دوں نہیں بنایا اسے اپنے اوپر اس کا استعمال جو ہے اس کی قسم کھالی یا اس کو بند کر دیا تو اس کو بھی یہاں ٹوکا گیا ہے فرمایا کہ لِمَا تُحَرْنِ مَا عَلَّ اللَّهُ لَكْ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَسْوَاجِكْ اب ان الفاظ پر توجہ نوٹ کیجئے مرتقس کیجئے کہ گھرے لو زندگی میں یہ شئے اصلاً پسندیدہ ہے آپ کو اپنی اہلیہ کے جذبات کا پاس ہونا چاہیے بیوی کو اپنے شوہر کے جذبات کا پاس ہونا چاہیے یہ پسندیدہ ہے یہ نہ ہو کہ بے حصو شوہر اپنی بیوی کے احساسات کی جانب سے یا بیوی جو ہے بلکل پرواہ نہ کرے کہ میرے شوہر کے احساسات کیا ہیں یہ شئے پسندیدہ ہے لیکن ہر پسندیدہ شئے بھی ایک حد تک پسندیدہ ہوتی ہے اس میں بھی اگر تجاوز ہو جائے گا تو بس وہی غلطی ہو جائے گی وہ تجاوز ہم لوگوں کا حال تو یہ ہے جو بھی عام لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ تو اس کی وجہ سے بیویوں کی محبت میں اور اولاد کی محبت میں اللہ کے حرام کو حلال کر رہے ہیں رشوتیں کھائی جا رہی ہیں حرام خوریاں ہو رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے ہساری حدود و قیود اٹھا دی گئی شریعت کی کس لیے بیویوں کی فرمایشیں انہیں اچھے سے اچھا کھلانا پہنانا ان کے زیورات ان کے جو ملبوسات ہیں اور نئے نئے بدلتے ہوئے فیشنوں کے ساتھ دور لگائے رکھنا کہ کہیں بیوی جو ہے اس کا دل میلہ نہ ہو جائے کہ میرے پاس تو لباس جو ہے اس خاص تقریب کے لیے اور خاص اس دور کا جو فیشن اب چلا ہوا ہے وہ لباس موضوع نہیں ہے اب اس سب کے لیے حرام کو حلال کیا جا رہا ہے ظاہر بات ہے اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں کہ کوئی اس طرح کا معاملہ کوئی اس کا شائبہ بھی نبی کے طرز عمل میں پیدا ہو لیکن یہ کہ حلال کو استعمال کرنے کے لیے اگر آپ نے اپنے اوپر ایک بندش لگا لی پابندی لگا لی یا قسم کھالی تو اس کو گویا کہ بہانہ بنایا گیا ہے یہاں اس عبدی ہدایت کو دینے کے لیے ہدایت دینی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہ اے مسلمانوں آئلی زندگی میں دو انتہائیں ہو سکتی ہیں دونوں انتہائوں سے بچنے کی کوشش کرو ایک آدم معافقت کی وہ انتہا کے طلاق تک نعبت پہنچ جائے اور طلاق تک نعبت پہنچتی ہے بالعموم زدم زدہ میں یہ زدم زدہ کی شکل ہے کہ جس سے بات یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ پھر سیپریشن کی نعبت آ جاتی ہے خاص حالات تو ایسے ہو سکتے ہیں کہ جہاں واقعیتاں جسٹیفائیڈ ہو اور صحیح روش ہی یہ ہو کہ علیدہ ہو جائیں لیکن عام طور پر طلاق کی نعبت آتی ہے جب وہ زدم زدہ اور خامخواہ کو بات کا بتنگر بنانے کا انداز ہو اور دوسری طرف یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اتنی ایک دوسرے کی چاہت ہو جائے اتنا ایک دوسرے سے لگاؤ ہو جائے اتنا ایک دوسرے کے احساسات کا پاس ہو جائے ایک دوسرے کی نظہ جوئی ہو جائے کہ شریعت کے حدود جو ہے کہیں ان کے توڑنے کے قریب انسان پہنچ جائے تو یہ دونوں انتہاؤں سے اپنے آپ کو بچا کر ایک راہ وسط پر تمہیں چلنا ہے ایک معتدل روش تمہیں اختیار کرنی ہے یہی وجہ ہے کہ سورہ منافقون میں فرمایا اہل ایمان دیکھنا تمہیں غافل نہ کر دے تمہارے اولادیں اور تمہارے اموال تمہیں اللہ کی یاد سے سورہ تغابن میں آگے آکے فرمایا اہل ایمان طرح چوکس رہو چوکرنے رہو تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے تمہارے دشمن بھی ہیں جن کی تب ہی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف ہونے پر آمادہ کر سکتی ہے تمہیں شریعت سے متزلزل کر سکتی ہے ان کی محبت جو ہے جب وہ غیر موتدل ہو جائے گی ایک حد سے تجاوز کر جائے گی تو خطرہ ہے کہ تم ان کی وجہ سے حرام کے اندر مو مارنے لگو گے یہ گویا کہ ایک طرح کی دشمنی ہے وہ تمہاری آقمت کو برباد کرنے کے درپے ہو جائیں گے لہذا چوکس رہو اور چوکرنے رہو اب یہاں پر بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا کہ بیویوں کی رضا جوئی اس حد تک نہیں جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے احکام کے اندر کوئی فرق واقع ہونے لگ جائے یہ ہے ابدی حکم اس کے لیے ایک بہانہ سمجھ لیجئے گفتگو کا تقریب کچھ تو بحر ملاقات چاہیے کوئی حکم دینے کے لیے کوئی ہدایت دینے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ حضور کے نجی زندگی آئیلی زندگی سے لیا اور یہ ابدی ہدایت تا قیام قیامت آئیلی زندگی کے اندر اس اعتدال کی روش کے لیے اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہمارے سامنے رکھ دیا یا ایہا النبی لما تحرم ما حل اللہ لکا تبتغی بردات ازواجک واللہ غفور الرحیم اللہ غفور ہے رحیم ہے یعنی اگر احساس ہو جائے کہ واقعی کہیں خطا ہو گئی ہے تو انسان اگر توبہ کرے گا رجوع کر لے گا تو اللہ غفور الرحیم ہے خاص طور پر یہاں اس کا تعلق چونکہ حضور کی ذات کے ساتھ ہے تو چونکہ اس میں کوئی بھی نشوز اللہ کی شریعت کے خلاف کوئی جذبہ تو تھا ہی نہیں یہ تو صرف ایک جذبہ محمود ہے اچھا جذبہ ہے جو ذرا حد اعتنال سے بڑھ گیا ہے یہ بات بڑی اہم ہے قرآن مجید کے بہت سے مقامات جن میں الفاظ مظاہر ایسے ہیں جیسے حضور پر کچھ گریفت ہو رہی ہے حضور کو ٹوکا جا رہا ہے کچھ ملامت کا انداز ہے وہ بڑے نازک مقامات ہیں قرآن مجید کے ان کی تعبیر کے زمن میں یہ ایک بہترین اصول ہے اس کو سامنے رکھئے نبی کی کوئی خطہ جانب شر میں نہیں ہوتی کوئی خطہ جانب نفس میں نہیں ہوتی خطہ ہوتی ہے جانب خیر میں بھلائی ہی میں کوئی تجاوز ہو جاتا ہے بھلائی میں نیکی میں خیر میں حد اعتدال سے تجاوز ورنہ نفسانیت معاذ اللہ کوئی خطہ بربنائے نفسانیت نہیں ہو سکتی جانب شر میں رجحان نہیں ہے نبی کا ہرگز کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا البتہ جانب خیر میں ہو سکتا ہے کہ کہیں اس جذبہ محمود اور اس بھلائی کے جذبے کے اندر حد اعتدال سے تجاوز ہو جائے وہی جو حضرت مسیح کے پیروکاروں میں رہبانیت کا جذبہ برا جذبہ نہیں تھا ان کا حد اعتدال سے تجاوز کر گیا برنہ نیکی کا جذبہ تھا زود کا جذبہ تھا اللہ کی رزاجوی ہی کے لئے کر رہے تھے جو کچھ کر رہے تھے لیکن یہ کہ حد اعتدال سے تجاوز ہو گیا ظاہر بات ہے کہ نبی کا وہاں تک بھی کوئی امکان نہیں لیکن کہیں اگر کوئی بھی خطہ جسے ہم کہیں گے تو وہ اس درجہ میں ہوگی کہ کسی خیر ہی کے اندر کہیں حد اعتدال سے تھوڑا سا تجاوز ہو جائے یہ خطہ اور خطہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے میں نے پہلے بھی کبھی یہ واقعہ سنایا ہے اب تو ہمارے وہ دوست خوت ہو گئے میاں منظور الحق صاحب سائیوال والے ایک مرتبہ ان سے گفتگو ہو رہی کہ بڑی پرانی بات ہے یہ لگ بگ یوں سمجھئے کہ تیس سال پرانی بات ہے جب میں سائیوال میں نیا نیا گیا تھا تو تبلیغی جماعت کے ایک بدلت تھے اس زمانے میں وہاں مول کا بھی اب انتقان ہو گیا رحمہ اللہ تحصیل دار فضل محمد صاحب انہوں نے ملازمت چھوڑی تحصیل داری چھوڑی تبلیغی جماعت میں ایسے ہمتن لگے پھر گھر بار علیدہ ختم ہو گیا بیوی علیدہ ہو گئی بچے علیدہ ہو گئے ان کے اندر تجرد کی ایک انتہا پہنچ گئی پہلے تو ہمہ وقت ہمہ تن تبلیغ میں لگے پھر اس سے بھی آگے جا کر تجرد اور وہ کیفیت ہو گئی کہ انہوں نے کاغان میں ایک جگہ جو ہے کٹیا بنا لی تھی اور وہ لمبے لمبے اب چلنے کرنے لگے تھے روزے بڑے کئی کئی متوادر کئی دنوں کے روزے وہ جو خاص ایک ہے ہمارے ہاں کا ایک نظام اس میں وہ انتہا کو پہنچ گئے تو ابھی خیر اس انتہا تک بات نہیں پہنچی تھی وہ اس دور کی بات وہ ہے جبکہ وہ تبلیغی جماعت میں اس طریقے سے گم ہو گئے تھے کہ خاندان بھی ان سے بالکل تعلق منقطع ہر چیز تو میاں منظور صاحب اب وہ تھے بڑے سیٹھ کاروباری کہ ناکس صاحب یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے یہ تو آدم توازن ہے دین کے اندر یہ تو پسندیدہ بات نہیں ہے میری ان سے چونکہ بے تکلف ہی تھی میں نے کہا میاں صاحب آدم توازن ان کا بھی ہے آدم توازن آپ کا بھی ہے آپ کے چوبیس گھنٹوں میں سے تئیس گھنٹے دنیا کے اندر لگے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے اس میں کھب کھبے ہوئے ہیں آدم توازن ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے لیکن یہ آدم توازن اس آدم توازن سے تو سو درجے بہتر ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ لگا تو ہے تو وہ دین کے لیے اللہ کے لیے اس میں خطا ہو گئی اس سے اس میں تجاوز ہو گیا اور ایک ہے دنیا میں لگے رہنا اور اس میں سودی کاروبار بھی ہو رہا ہے اس میں یہ بھی ہو رہا ہے اس میں وہ بھی ہو رہا ہے تو یہ آدم توازن جو ہے اس کے مقابلے میں یہ آدم توازن لاکھ گناہ بہتر ہے تو یہ تو خاص ان سے میری ایک بے تکلف ہی تھی انہوں نے بھی پھر مانا کہ ہاں بات ٹھیک ہے تو آدم توازن تو ہے اسی طرح زمین یہ خطا خطا میں فرق ہے ایک خطا نفسانیت کی بنیاد پر ہو رہی ہے ایک خطا جانب شر میں ہے ایک خطا جانب خیر میں ہے کسی محمود شہ میں ضرورت سے زیادہ یا اعتدال سے زیادہ جو ہے انسان کا معاملہ ہو گیا ہے تو خطا تو اس کو بھی کہیں گے لیکن اس خطا اور اس خطا میں زمین و آسمان کا فرق ہے کہاں یہ خطا کہاں وہ خطا تو نبیوں کی خطاؤں کے بارے میں یہ بات اصولی اگر سامنے رہے گی تو آدمی جو ہے دھوکہ نہیں کھائے گا اور کسی غلط لفظ کو بھی اپنی زبان سے نہیں نکالے گا اور دوسری بات یہ ذہن میں رکھئے یہ آگے کے آیات کے لیے بہت اہم ہے کہ قرآن مجید میں جب حضور کی اس طرح کی کسی خطا پر وہ خطا اسی انداز کی جو میں نے ارز کیا ہے جب گرفت ہوتی ہے تو الفاظ بڑے سخت ہوتے ان سخت الفاظ کا ترجمہ کرنا بھی ہم پر جو ہے شاق گذرتا ہے کہ ہم نفذی ترجمہ کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ قرآن کے ساتھ وفاداری کا تقاضہ ہے کہ اس کا ٹیکس جو ہے اس کو ہم بدل نہ دیں ترجمہ تو کرتے ہیں لیکن ججگتے ججگتے کرتے ہیں زبان لڑکھڑاتی ہے کہ اس کا نفذی ترجمہ بھی ہم نہ کریں لیکن اس میں بھی سمجھ لیجے کہ اس شدت کا سارا دار و مدار اس کی پروپورشن جو ہے ہوتی ہے کسی شخصیت کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے میرا اور آپ کا جو مقام ہے ان میں بڑی سے بڑی خطا کے اوپر بھی معمولی سی کوئی روک ٹوک کافی ہو جائے گی اس لیے کہ ہم سے اس سے زیادہ ایکسپیکٹیڈی نہیں ہے لیکن جن کے رتبے ہیں بلند جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے ایک بڑی امداد جو کہاوہ تربی زبان کی ہے کہ حسنات الابرار سیئیات المقربین ایک ابرار ہے ایک مقربین ہے جو چیزیں ابرار کے لیے حسنات سمار ہوں گی مقربین کے لیے ہو سکتا ہے وہ سیئیات سمار ہو جائیں اس لیے کہ ان کے مقام کے اعتبار سے وہ شہ جو ہے وہ ان کے مقام کے اعتبار سے فروتر ہے ہمارے اعتبار سے تو وہ بھی بہت ملند ہے بہت اونچی ہے تو یہ نسبت و تناسب اگر سامنے نہ رہے تو بھی انسان دھوکہ کھا جاتا ہے الفاظ غلط استعمال کر بیٹھتا ہے وہ کار پاکا را قیاس برخد مکن بڑا پیارا جملہ ہے فارسی کا ان پاکیزہ ہستیوں کو اپنے اوپر قیاس نہ کر بیٹھو وہ اون کا مقام جو ہے گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی گر حفظ مراتب نہ کنی زندیقی یہ مراتب اور مقامات کے اعتبارات سے ہیں اس کے اعتبار سے لفظ استعمال ہو رہا ہے جس سے جتنی توقع ہوتی ہے اتنا ہی پھر آپ اس سے اگر کسی معمولی سے بھی کوئی اس سے فرو گزاکت ہو جائے تو جب آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ کے اندر سختی ہوگی وہ اس کے مقام کے اعتبار سے ہیں اسے اگر کہیں ہم اپنے پیمانوں سے ناپ کر اور وہ سمجھ بیٹھیں تو یہ گویا کہ بہت بڑا انسان کے لئے گمراہی کا ایک سبب بن سکتا ہے فرمایا اللہ غفور ہے رحیم ہے ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن بہرحال آپ کے مقام بلند سے یہ شے فرو ہے فروتر ہے آپ کے شایانے شان نہیں خاص طور پر پھر آپ کا مقام نبوت آپ کی ہر بات دلیل بنے گی حجت بنے گی دین کے اندر اس اعتبار سے بھی بہت زیادہ جو احتیاط ملہوز رہنی چاہیے قد فرض اللہ لکم تحلت آئے مانکم اللہ تعالی نے تمہارے لئے مقرر کر دیا ہے راستہ اپنی قسموں کے کھولنے کا تحلہ حلال کرنا کھول دینا تمہاری قسموں کے کھولنے کا راستہ معین کر دیا ہے اس میں میں پہلے ایک غلطی کرتا رہا ہوں ترجمے کی آج میں خاص طور پر اعتراف کے ساتھ اس کو ریکارڈ کرا رہا ہوں کہ میں ترجمہ یہ کرتا رہا ہوں کہ اللہ نے تمہارے اوپر لازم کر دیا ہے ایسی قسموں کا توڑنا یا کھولنا یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے یہ ترجمہ صحیح ہوتا اگر ہوتا قد فرض اللہ علیکم تحلت آئے مانکم اللہ نے لازم کر دیا فرض کر دیا تم پر اپنی قسموں کا ایسی قسموں کا کھولنا لیکن یہاں قد فرض اللہ لکم لکم کے لفظ نے جو ہے اس کے اندر بڑا مفہوم بدل دیا ہے راستہ کھول دیا ہے اللہ نے مقرر کر دیا ہے شریعت کے اندر ایک ذابطہ کہ اگر کوئی قسم انسان ایسی کھا بیٹھے جسے اگر اس کو کھولنا ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کا ایک کفارہ ہے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے جو آیات ابھی ہم نے سورہ مائدہ کی پڑھی تھی اس کے بالکل ساتھ ہی یہ مضمون آرہا ہے سورہ مائدہ میں دیکھئے دو آیتے پہلے آج ہم نے پڑھی تھی ستاسی اور اٹھاسی اب یہ ہیں نواسی اور نوے لا يواخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم اے مسلمانو اللہ تعالیٰ تم سے معاخذہ نہیں فرمائے گا جو ایسے ہی بے ارادہ تم قسمیں کھاتے رہتے ہو یہ خاص طور پر عرب کا مضاج تھا واللہ باللہ واللہ باللہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا اس میں کوئی قسم کھانے کی نیت نہیں ہوتی کوئی ارادہ نہیں ہوتا یہ ان کا تقیہ کلام ہے جسے ہم کہتے ہیں واللہ واللہ اور باللہ اس کے بغیر نہیں کوئی بات شروع ہوگی تو اس طرح کی کوئی قسم کھانے کی نیت کیونکہ نہیں ہوتی لہذا اس کے خلاف آدمی کچھ کرتا ہے اگر تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے معاخذہ نہیں فرمائے گا لیکن جو قسم تم نے خوب اچھی طرح شعوری طور پر باندھی ہے کھائی ہے خوب باندھنے کا لفظ اس پر اللہ پھر معاخذہ کرے گا پھر اس قسم کا تو پاس کرنا ہے اس کو ملہوز رکھنا ہے اس کا لحاظ رکھنا ہے اس کی پاسداری کرنی ہے اب اس کے لئے راستہ کھول دیا ایسی قسم اگر کہیں کھولنی پڑے تو اس کا کفارہ ہے اس کا کفارہ ہے دس مسکینوں کو کھانا کھلانا جو اس عوصت میں یار کا ہو جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان کو کپڑا پہنا دینا یا پھر ایک غلام کو آزاد کرنا فَمَلْ لَمْ يَجِدْ تو جو کوئی اس کی استطاعت نہ پائے اگر اس کے اندر اس کی مقدرت نہیں ہے فَسْسِعَامُ سَلَا سَلَا سَتْعَيَامٍ تو تین دن کے روزے رکھنا ذَالِكَ كَفْارَةُ اَعْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْ یہ ہے تمہاری قسموں کا کفارہ جبکہ تم حلف اٹھا لو جبکہ تم کوئی قسم کھا بیٹھو وَحْفَذُوْ اَعْمَانَكُمْ اپنی قسموں کی حفاظت کرو قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کی وضاحت فرماتا ہے تاکہ تمہارے اندر شکر پیدا ہو کہ اللہ نے کتنے بڑے مخمص سے نجات دلا دی کہ قسم میں کھا بیٹھا تھا لیکن اللہ نے اس قسم کو کھولنے کے لئے میرے لئے ایک راستہ بنا دیا یہ گویا کہ وہی بات ہے وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اللہ راستہ نکال دیتا ہے تو اللہ نے تمہارے لئے راستہ نکال دیا یہ ایک ہی طویل آیت ہے میں نے غلط کہا ہے کہ یہ دو آیتیں یہ نواسی نمبر ہے عیسیٰ آیاء مبارکہ کا در حقیقت یہاں اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّتَ أَيْمَانِكُمْ اللہ نے تمہارے لئے مقرر کر دیا ہے کہ نبی اپنی قسم آپ کھول دیجئے اب یہ جو آپ نے حلف لے لیا یا قسم کھالی ہے یہ اس کے لئے اللہ نے راستہ معین کیا ہوا ہے وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ اللہ تو تم سب کا مولا ہے مددگار ہے پشت پناہ ہے ساتھی ہے یہ تمام الفاظ جمع کر لیجئے لفظ عربی زبان کا جو مولا ہے یہ لفظ جو ہے ان تمام مفاہیم کو اپنے اندر رکھتا ہے ان کے لئے جامع ہے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے کمال حکمت والا وہ حکیم ہے وہ حکم دیتا ہے تو وہ حکمت کی بنیاد پر حکم دیتا ہے اس کا علم کامل ہے کوئی ایسے ہی اللٹ اپ اس کے احکام نہیں ہیں اس نے جو حکم بھی دیا ہے بربنائے علم بربنائے حکمت دیا ہے اب ایک دوسرا واقعہ آ رہا ہے اسی طرح وہ گھرے لو زندگی سے متعلق وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ اِلَا بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اور یاد کرو اس سے کوئی واقعہ شروع ہوتا ہے ہمیشہ یاد کرو توجہ دلانا ہے جبکہ نبی نے اصررہ کے لفظ کو یہاں پہچانیے یہ میرا نام جو ہے یہ بعض مواقع پر بڑا کنٹروورسی کا ایک بحث کا موضوع بنا رہا کچھ سال پہلے اخبارات میں بڑی اس پر لے دے ہوئی یہ اسرار مصدر ہے اور اسرار یہ جمع ہے سر کی سر اسم ہے بھید سر کی جمع اسرار ہے فعل کی جمع افعال ہے قلم کی جمع اقلام ہے یہ علف کے زبر کے ساتھ جو ہے یہ جمع کا ایک وزن ہے اور زیر کے ساتھ باب افعال کے سیغے آتے ہیں باب افعال کے مصدر اظہار اسرار ایمان اسلام یہ سب کیا ہے یہ باب افعال کے مصدر ہیں تو سر سے جمع اسرار اور اس سے جو مصدر بنا ہے اسرار اس کے معنی ہے کسی کو کوئی بات راز کی صورت میں بتانا خفیہ انداز میں بتانا چپکے سے بتانا لیکن یہاں یہ بھی میں ارز کر دوں کہ جب میرے اس نام پر بڑی بحث چلی یہ نام غلط ہے اسرار ہونا چاہیے تو خیر میں نے اس کا جواب دیا تھا مساق میں وہ پھر میں نے چھاپ بھی دیا تھا خاصی وہ اخبارات میں چلی تھی لے دے ہوئی تھی اس زمانے میں میں نے خاص طور پر لسان العرب جو سب سے بڑی دکشنری سمجھ یہ دکشنری کیا ہے وہ عربی زبان کا انسائیکلوپیڈی آئے اسے دکشنری کہنا غلط ہے تو میں نے اس کو بھی کنسلٹ کیا رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ ان شاز الفاظ میں سے ہے عربی زبان کے جس میں متضاد معنی با یک وقت موجود ہوتے ہیں متضاد معنی بعض الفاظ عربی زبان کے ایسے ہیں جن میں کہ متضاد معنی با یک وقت موجود ہوتے ہیں تو اسرار کے معنی کسی کو کوئی بات خفیہ انداز میں بتانا بھی ہے اور علیل اعلان بتانا بھی ہے یعنی اسرار میں اظہار شامل ہے تو میں نے اس وقت لکھا تھا کہ میں تو بہت خوش ہوا کہ میرے والدین نے میرا نام جو ہے اسرار رکھا ہے چاہے انہیں تو پتا نہیں ہوگا ان تمام باتوں کا اور یقینا پتا نہیں تھا لیکن یہ کہ اب یہ بحث چلی تو میں نے جب اس کی جب تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہ تو بہترین ناموں میں سے ہوا اس لیے کہ دعوت دین کے یہی دو روخ ہیں آگے ہم انتیسویں پارے میں چل کر جب سورہ نوح کا مطالعہ کریں گے تو وہاں جو دعا آئی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی پروردگار میں نے تو اپنی قوم کو خفیہ بھی پکارا اسررتو لہم اسرارا آلنتو لہم میں نے اعلانیہ بھی انہیں پکارا ہے تیرے دین کی طرف اور تیری توحید کی طرف واسررتو لہم اسرارا اور میں نے خفیہ خفیہ ایک ایک کے پاس جا کر علیہ دگی میں بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے تو اظہار و اسرار دونوں درکار ہیں میرے بڑے بھائی کا نام اظہار ہے میرا نام اسرار ہے تو اگر وہ نام غلط نہیں ہے میں نے کہا تھا اظہار احمد نام غلط نہیں ہے تو اسرار احمد بھی غلط نہیں ہے لیکن یہ تو ایک درجے میں ہوا اس سے زیادہ جو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا وہ یہ ہے کہ اسرار میں تو دونوں معنی موجود ہیں اظہار بھی اس کے بفہوم میں شامل ہیں بارال اس کو یہاں پہچانیے وَإِذْ أَسَرَّنْ نَبِيُّوْ بابِ افعال سے اَسَرَّ يُسِرُّوْ اِسْرَارًا کہ جبکہ خفیہ طریقے پر بطور راز ایک بات بتائی نبی نے اپنی ازواج میں سے کسی کو الٰ باظِ ازواج یہی حدیثہ ایک بات فَلَمَّا نَبْعَتْ بِهِ جب انہوں نے ان زوجہِ محترمہ نے اسے ظاہر کر دیا حضور نے فرمایا تراز رکھو بعض ازرات نے اس کو جوڑا ہے اسی واقعے کے ساتھ کہ ماریہ قبطیہ کے بارے میں حضور نے جو قسم کھالی تھی کہ اب میں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا تو یہ معاملہ تھا اصل میں حضرتِ حفظہ کے حجرے میں ہوا ہے وہاں یہ گفتگو ہوئی حضور نے فرمایا اسے رکھنا اپنے تک صرف اب اس کو کسی اور سے اس کا ذکر نہ کرنا انہوں نے اب یہ اس کے بھی مختلف پہلو سامنے آئیں گے کہ ازواجِ محتہرات میں صرف سوکناپا نہیں تھا بلکہ کس قدر گہری محبت بھی تھی آپس میں کہ انہوں نے یہ بات حضرتِ عائشہ کو بھی بتا دی ایک یوں سمجھئے کہ باہمی اعتماد کی انتہا ہے وہ سوکناپے ہی والی بات نہیں ہے بلکہ ان کے ماں بین بڑی محبت اور باہمی اعتماد کی فضا بھی تھی وہ بات بتا دی اور جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے یہ عام انسانی کمزوریوں میں سے ہیں کہ میرے پاس کوئی راز ہے میں آگے دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں کسی اور سے نہ کہیے گا اب آگے آپ بھی یہ کہیں گے کسی سے دیکھیں یہ بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں کسی اور سے نہ کہیے گا اور ہوتے ہوتے یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی لمبا چکر کٹ کے پھر آپ تک آ جاتی ہے معلوم ہوا کہ وہ یہ ہمارے عام معاملات جو ہیں انسانی اس میں سے یہاں تو وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن حضور نے اپنی زوجہ محترمہ سے اگر وہی روایت سمجھی جائے تو حضرت حفظہ سے جب یہ بات فرمائی کہ دیکھو یہ راز ہے میں وعدہ کرتا ہوں قسم کھاتا ہوں اب میں ماریا سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا لیکن یہ کیسے اپنے تک رکھنا ہو سکتا ہے کہ واقعہ کوئی اور ہو یہ میں نے ارس کر دیا کہ یہ بعض ادرات کے نزدیک اسی واقعے کا زمیمہ ہے یہ فلمہ نبات بہی تو جب انہوں نے اسے ظاہر کر دیا وَأَزْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اور اللہ نے غالب کر دیا اپنے نبی کو اس پر یعنی اللہ نے وہ بات کھول دی اپنے نبی پر ظاہر کر دی اَزْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف فرما دی بات اَرْرَفَ بَعْذَهُ وَأَعْرَفَانْ بَعْذِ اَعْرَضَ اَمْبَعْذُ اب حضور نے چونکہ باس پرس کرنی تھی کہ یہ تم نے کیا کیا میں نے تو تم سے راز کی بات کہی تھی لیکن یہ کہ اس میں بھی حضور کا ایک اسوہ آ رہا ہے ایک ہوتا ہے کہ صرف اشارے کنائے سے بتا دینا کہ ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ تم وہ راز راز نہیں رکھ سکیں ایک ہوتا ہے پوری بات جو ہے وہ پورے ٹھوک بجا کر کسی کے اوپر دے مارنا تو یہاں معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے کنائے سے بات کی اَرْرَفَ بَعْذَا اس کا باز تو واضح کر دیا وَأَعْرَضَ اَمْبَعْذُ اور باز سے اعراض کیا چھپا لیا یعنی کنائے اشارے میں یہ بات آپ نے اپنی ان زوجہ محترمہ کے ساتھ نے واضح کر دی کہ وہ بات جو ہے پہنچ گئی ہم تک کہ تم وہ بات راز نہیں رکھ سکیں فَلَمَّا نَبَّاہَ بِهِ تو جب حضور نے اب یہاں پہ نبا کہتے ہیں خبر کو نبا یُنبَّعُ تَنْبِعَن ایک ہے تَنبیح متنبیح کرنا اس میں ہوتا ہے زجر ڈانٹ ایک ہے تَنبیح حمزہ کے ساتھ اب عربی زبان میں تو یہ زبین و آزمان کے فرق واقع ہو جاتے ہیں یہ حمزہ ہے کہ ہاں ہے اردو میں ہم بولتے ہوئے تَنبیح اور تَنبیح اس میں فرق نہیں کریں گے نبا یُنبَّعُ تَنبیحاً بَا بِتَفْرِیل نبا کے معنی خبر با خبر کر دینا بتا دینا جتا دینا اور وہ تَنبیح جو ہے وہ تو در حقیقت انتباہ جس سے بنا ہے وارل کرنا وہ بالکل دوسری بات ہے فَلَمَّا نَبَّعَهَا بِهِ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خبردار کر دیا انہیں اس بات پر قَالَتْ مَنْ أَنبَعَا كَحَاذَا اب دیکھئے یہ بھی ایک بڑا فوری سا رد عمل ہوتا ہے اس میں کوئی کوئی بہت غور و فکر والی بات نہیں ہے فوراً آدمی آپ کو کس نے بتایا؟ اب یہ ان کے سامنے بات آئی فوراً جواب جو ہے اگر یہ معاملہ وہی ہے تو حضرت حفظہ گویا کہ یہاں پر مراد ہے کہ انہوں نے بجائز کے کہ اس پر ایک ندامت کا حساس ہوتا انہوں نے الٹا جیسے کہ ہوتا ہے جس کو آپ اپنے معاملے چمک کر کوئی بات کہنا کہ اس انداز میں بات مَنْ أَنبَعَا كَحَاذَا آپ کو کس نے بتائی یہ بات؟ اب اس میں پس منظر میں یہ ہوتا ہے کہ گویا کہ انہوں نے بھی تو حضرت عائشہ سے یہ کہا ہوگا دیکھنا کسی کو بتانا نہیں اور حضرت عائشہ نے اگر بتا دیا تو اب گویا کہ ان کا ذہن گیا کہ میرا یہ راز جو ہے انہوں نے جو ابھانا پھوڑ دیا تو ذہن ادھر گیا مَنْ أَنبَعَا كَحَاذَا آپ کو یہ کس نے بتایا اب اس کا جو جواب حضور نے دیا قَالَ نَبَّعَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ اس میں تھوڑا سا وہ انداز جو ہے وہ زجر کا ہے مجھے بتایا ہے اس حسنی نے کہ جو العلیم ہے الخبیر تمہیں ایک بات یہ کرو کہ تم نے راز جو ہے وہ فاش کیا ہے اس پر ندامت کا اظہار کرو یہ پوچھنے کا کیا موقع ہے کہ آپ کو کس نے بتایا کسی نے بتایا ہو سوال تو یہ ہے کہ میں نے تم سے راز کے طور پر ایک بات کہی تم نے اس کو ظاہر کر دیا اب اس پر تو درز عمل تو یہ ہونا چاہیے کہ ندامت ہو اور اعتراف ہو اس پر شربندگی ہو اس کی بجائے یہ پلٹ کر کوچھ لینا کہ من امبہ کا آزہ اس پر حضور کی طرف سے اب جو رد عمل ہے اس میں کچھ خشونت کا پہلو ہے کچھ سختی ہے کچھ زجر کا داز ہے نَبَّعَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ مجھے بتایا ہے اس حسطی نے جو الْعَلِيمُ ہے الْخَبِيرُ ہر شئے کی جاننے والی ہر شئے سے باخبر اب یہاں بھی ایک بہت باریک نکتہ ہے اس کو سمجھ لیجئے یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے چونکہ بعض حضرات میں اور خاص طور پر اہلِ تشیعہ کا یہ ذوق ہے انہیں تمام صحابہ سے ایک مغز ہے سوائے چند کے تین چار ان کے نزدیک مومن تھے باقی سب تو مسلم ہی تھے صرف اور اکثریت منافقین پر مشتمل تھی نمبر دو یہ کہ جو قریب ترین تھے حضور کے ان سے سب سے زیادہ بغز ہیں اور ازواجِ متحرات حضور سے قریب ترین اس اعتبار سے تھی کہ کسی بھی شخص کے ساتھ قریب ترین تو اس کی ازواجی ہوتی ہے تو بغز شدید ہے ازواجِ متحرات سے اور خاص طور پر حضرتِ عائشہ اور حضرتِ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرتِ خدیجہ کا معاملہ بھی کل مختلف ہے ویسے ایک پہلو سے تو یعنی میں ان کی اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں کہ میرے نزدیک ازواجِ متحرات میں بلند ترین مقام حضرتِ خدیجہ الکمرہ کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات جو ہے یہ تو میں ان کے اس خیال سے متفق ہوں اس لیے کہ وہ مقام کسی اور کا نہیں ہے نہ حضرتِ عائشہ کا نہ حضرتِ حفظہ کا جو مقام اللہ نہیں ہے رتبہِ بلند ملا جس کو مل گیا وہ تنہا تھی حضور کی رفیقہِ حیات اور اتنے طویل عرصے تک اور حضور نے فرمایا مجھے اللہ نے اولاد انہی سے دی حضرتِ فاطمہ ہو حضرتِ ام پلسوم ہو حضرت یہ تمام آپ کی بیٹیاں انہی سے تھی تاہر اور طیب قاسم جن سے کی کنیت ہے ابو القاسم حضور کی وہ سب انہی کے بطن سے اللہ نے حضور کو عطا فرمائی اولاد اور پھر یہ کہ وہ تو ایک طرح سے یعنی اب یہ لفظ مناسب نہیں ہے حضور کی ایک طرح کی سرپرست تھی جس طرح انہوں نے اپنا اپنی دولت اور اپنا مال جو ہے حضور کے قدموں میں نچھاور کیا ہے ان کا مقام تو اوچھا اس اعتبار سے بعض میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں کے اہلِ سنت اور خاص طور پر اہلِ حدیث حضرات اس معاملے میں کچھ غلطی کرتے ہیں کہ جب تمام ازواجِ متحرات میں وہ حضرتِ عائشہ کو ٹاپ پر لے جاتے ہیں میرے نزدیک حضرتِ خضیتِ الكبرہ رضی اللہ تعالی عنہ باقی ان کی جو معاملہ ہے اہلِ تشیعوں کا وہ اصل میں حضرتِ خدیجہ کی مذرگی کے قائل نہیں ہے وہ امِ فاطمہ کی مذرگی کے قائل ہے وہ اس لیے ان کی عظمت کے قائل ہے کہ حضرتِ فاطمہ کی والدہ ہے وہ باقی یہ کہ اور تین جو ہے آپ کی بیٹیاں ان سے انہیں کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اب تو انہوں نے ایک نئے اشوشہ چھوڑ دیا ہے کہ تینوں بیٹیاں حضور کی تھی نہیں صرف بیٹی حضور کی جو ہے وہ حضرتِ فاطمہ ہے اور باقی تو ربیبہ تھی یہ کہ حضرتِ خدیجہ کی سابق کسی شوہر سے یہ بیٹیاں تھی جب حضور سے نکاح ہوا ہے تو پہلے سے ان کے ہاں یہ موجود تھی ان کو ربائب کہتے ہیں ربیبہ یہ بات بلکل غلط ہے اور بلکل منگھڑت ہے ان کی اپنی متقدمین کی کتابیں جو ہیں وہ سب بھی اس پر جو ہیں گواہ ہیں کہ حضور کی ہی صلب سے یہ چاروں آپ کی بناتے طاہرات تھیں نزی اللہ تعالی عنہنہ یہ تو ایک نیا شوشہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے لیکن بارال مقام کے اعتبار سے میں اس کرنا ہوں حضرتِ خدیجہ کا مقام بہت ملند ہے لیکن ان کے تو انتقال کے بعد ہوئی ہے جو بھی شادی ہوئی ہے اور حضور کی تو بقیہ تمام از بات جو بیک وقت نہیں حضور کی نکاح میں ان میں یقیناً چوٹی کا مقام جو ہے وہ حضرتِ عائشہ حضرتِ حفظہ رسی اللہ تعالی عنہمہ کو حاصل ہے اس لیے بھی کہ حضرتِ ابو بکر کی بیٹی حضرتِ عمر کی بیٹی انہی دونوں سے بغض ہیں ان اہلِ تشیعوں کو لہذا ان دونوں سے ازواجِ متحرات سے ان کا بغض شدید ترین ہے اور اس بغض کو نکالنے کا انہیں یہاں موقع مل گیا ہے کیونکہ الفاظ قرآنِ مجید میں جو گریفت کے آئے ہیں بظاہر سخت ہیں انداز جو اگلی آیت کا آئے گا خاص طور پر اس کے اندر ایک سختی کا پہلو ہے اور یہاں بھی اب میں نے بھی ترجمہ کیا ہے تو باہر لفظ کہنے پڑے کہ اس میں ایک پلٹ کر جواب دینے کی بات بجائز کے کہ ایک ندامت کا انداز سامنے آتا الٹا ایک انداز جو اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کیوں کس نے بتائے حالانکہ ہونا چاہیے تھا برقس اب یہ تو مجبوری ہے ہماری لیکن اس میں اس چیز کو سامنے رکھیے جو میں ارز کر چکا ہوں کہ قرآنِ مجید میں اگر یہ انداز ازواجِ متحرات کے بارے میں ہے تو اس سے دس بنا سخت الفاظ حضور کے بارے میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے وہی اصول جو ہے جو وہ الجبرہ کا فارمولہ میں میں آپ کو دے چکا ہوں کہ اس میں اصل میں کسی کا مقام اور مرتبہ ہے کہ جو در حقیقت سامنے رہے کہ کسی کی ادنا سی اگر کوئی ہے کوئی خطا تو اس کا مقام اگر بلند ہے اس کے اعتبار سے وہ بیگنیفائی ہو جائے گی اس کا جب تذکرہ ہوگا تو اسی طرح شدت کے ساتھ ہوگا لیکن اس کو عام اور الفاظ کے ظاہر کے اوپر محمول کر لینا یہ در حقیقت ہماری کجی ہوگی ذہن کی اور جنہوں نے بھی یہ شکل اختیار کی ہے یقیناً ان کے ذہن کی اور ان کے مزاج کی ان کی طبیعت کی کجی کی علامت ہے کسی درجے میں بھی ان دونوں ازواج متحرات سے کسی طرح کا کوئی سوئے ذن اگر ان آیات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو یہ ہماری بہت بڑی محرومی ہوگی یہ حضور کے انتہائی چہیتی ازواج متحرات تھی نزی اللہ تعالی عنہما لیکن بہرحال یہاں ایک بابلہ ایسا ہوا ہے جس پر اسی انداز کی گریفت اللہ نے فرمائی ہے جس سے کہیں زیادہ سخت الفاظ میں گریفت قرآن مجید میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی گئی ہے تو جو اصول وہاں رہے گا اصول تو ایک ہی ہے اپنی جگہ پر فارمولہ الجبرے کا جو ہے وہ بدلے گا نہیں وہی اصول یہاں ذہن میں رکھئے اب آ رہی ہے جن آیت نمبر چار اس میں ایک معاملہ ہے بڑی ایک زوردار بحث ہے اور میں چاہتا ہوں آج تھوڑا سا وقت ہم زیادہ لیں گے کہ اس کو چونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ پانچ آیتیں آج ہم پڑھ لیں مکمل کر لیں اِن تَتُوبَا اِلَى اللَّهِ فَقَتْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا اگر تم دونوں چونکہ اب یہاں دو ہو گئی ہیں ایک وہ کہ جن سے راز کی بات کہی گئی دوسری وہ کہ جن سے وہ بات وہ ان زوجہ محترمہ نے کہ دی اب دو کا معاملہ ہو گیا اور اگر وہ روایت صحیح ہے شان نزول کی وہ واقعہ تو یہ گویا کہ تائیم کے ساتھ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ہے اِن تَتُوبَا اِلَى اللَّهِ فَقَتْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں یہ اصل میں یہ جو ٹکڑا ہے اس کے ترجمہ کے بارے میں میں نے آج بڑی تحقیق کی ہے بڑا وقت لگایا ہے اپنے بعض احباب سے بھی اس میں مدد لی ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں جس کے بارے میں میں نے کل جمعہ میں بھی اعلان کیا تھا کہ اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے بالعموم ہمارے مفسرین نے کیا ہے اور ان میں وہ سب ہیں ہمارے متقدمین بھی ہیں اور متاخرین بھی شامل ہیں اس میں ایک چوک ہوئی ہے یہ چوک کیوں ہوئی ہے در حقیقت اس کا سبب جو ہے یہ جان لیجئے کہ یہ جو سبائیت کا فتنہ ہے یہ تو حضرت علی کے زمانے میں اٹھ چکا تھا بلکہ حضرت عثمان کے زمانے میں پوری شندت کے ساتھ اس سبائیت کے جراسین جو ہیں مسلمانوں کے ہاں پھیل چکے تھے بہت سی روایات میں وہ داخل ہوئے بڑی چھان پھٹک کی ہے بہت سینے کرام نے بڑی بہنتیں کی ہیں بڑی کوششیں کی ہیں لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کے جراسین باقی رہ گئے اور ہمارے بہت سے نیک نیت اور بہت ہی جو مخلص ہمارے علمات ہیں ان سے بھی ایک نادانستہ طور پر ان اثرات کا جو ہے ان سے متاثر ہونے کا معاملہ ہو گیا ہے اس معاملے کو ابھی حال ہی میں مولانا منظور احمد دومانی اللہ تعالیٰ ان کی عمر کو دراز کرے مزید انہیں صلاحیت دے انہوں نے جو کتاب لکھی ہے حال ہی میں چند سال ہوئے اور وہ بہت بکی ہے اور چپی ہے اور مفت تقسیم کی گئی ہے چونکہ یہ جو ایران کے انقلاب کے بعد یہ جو فتنہ اٹھا ہے عالم اسلام میں اس کی دائیمنشنز بہت تھی لہٰذا اس کا ضرورت پیش آئی کہ شیع مذہب ہے کیا تشیع اصل میں ہے کیا اس کے اجزائے ترکیبی کیا ہے ان کو کھول کر بیان کیا جائے تو انہوں نے صاف لکھا آئے کہ ہمارے بہت سے اسلاف جو ہیں وہ مغالطے میں مبتلا ہو گئے اور اس لیے ہو گئے کہ اہل تشیع کی اصل کتابیں ایویلیبل نہیں تھیں لہٰذا وہ اپنی خوشگمانی کی بنیاد پر ان کی بہت سے باتیں جو ہیں جو عام معاشرے میں پھیل گئی تھی انہوں نے بھی قبول کر لی اور اس کی میں ایک مثال یہاں ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں خود مولانا عمین احسن اسلاحی کی یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ میرے ان سے بڑے اچھے مراسم تھے اور بہت میں تو ان کا برخوردار ہی تھا اور اب بھی ہوں اپنی عمر کے اعتبار سے ظاہر بات ہے اگرچہ بعض چیزوں میں مجھے شلید اختلاف ان سے ہو گیا ہے لیکن اس زمانے میں ایک کتاب جو محمود نحمد عباسی کی کتاب تھی خلافت معاویہ و یزید یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ ابھی میں پڑھ رہا تھا میڈیکل کالج میں تو خلافت معاویہ و یزید جو ہے بل اقصاد شائع ہوئی تھی ایک نسالے میں جس کا نام تذکرہ تھا کراچی سے یہ نکلتا تھا نور محمد کارخانہ تجارت کتب ان کا یہ ایک میگزین تھا میں نے اس وقت اس کو پڑھا تھا اور میرا ذہن الحمدللہ کہ اسی وقت سے بہت متوازن ہو گیا تھا اس معاملے کے اندر لیکن پھر ذہن سے وہ باتیں نکل گئی پھر جب میں نے یہاں مساق شروع کیا ہے سن سٹھ سٹھ میں آکر بلکہ سن چھے آسٹھ میں تو پھر وہ کتابی شکل میں وہ کتاب چھپ کر آئی اور اہل تشید میں پھر اسے بین کروایا کئی دفعہ مقدمات ہوئے ایک عدالت اس پر سے بین ہٹاتی تھی دوسری عدالت لگا دیتی تھی وہ ایک مقدمہ ہے بڑا لمبا چوڑا لیکن میں نے اس کتاب کو پڑھا اور اسلاحی صاحب کو بھی پڑھوایا اسلاحی صاحب نے پھر اعتراف کیا کہ واقعہ یہ ہے کہ میری آنکھیں اس کتاب نے کھول دی ہیں چونکہ تاریخ میرا موضوع نہیں رہا لہذا میں بھی غیر شعوری طور پر جو غلط چیزیں فضاء میں ایک خاص ٹیکنیک کے ذریعے سے پھیلا دی گئی ہیں ان سے اس درجے میں متاثر ہو چکا تھا کہ غیر شعوری غیر ارادی طور پر میری زبان سے بھی اور میرے قلم سے بھی وہ الفاظ ٹپک گئے کہ جن میں صحابہ اکرام کے لیے ایک طرح کی گستاخی کا پہلو ہے اور توہین کا پہلو ہے حضرت معاویہ حضرت ابو موسیٰ شریح حضرت عمر ابن العاص ان کے بارے میں تو بڑے گھٹی آلفاظ عام اہل سنت جو ہے سنی عوام جو ہے استعمال کر جاتے ہیں اس لیے کہ وہ چیزیں اتنی پھیلا دی گئی ہیں حضرت عثمان کے بارے میں بڑی ہی غیر محتاط زبان جو ہے بڑے بڑے مصنفین جو ہے اہل سنت کے وہ استعمال کر جاتے ہیں یہی معاملہ ہوا ہے متقدمین کے ہاں اس کا ایک ترجمہ کہی ہوا ہے اور وہی ترجمہ پھر ہوتا چلا گیا وہی مفہوم ترجمہ کیا کیا گیا اِن تَتُوبَا اِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو کج ہوئی چکے ہیں یہاں ترجمہ کیا گیا کج ہو گئے کہیں یہ ترجمہ ہوا ہے کسی صاحب سے کسی اس وقت ایک کسی تاثر میں کسی کے زیرے اثر آ کر اور پھر وہ منتقل ہوتا چلا آیا اور اکثر وہ بیشتر کے ہاں یہی ترجمہ اور یہی مفہوم جو ہے اس لیے کہ جنہوں نے عربی میں لکھی ہیں تفسیریں ظاہر بات انہوں نے ترجمہ نہیں کیا لیکن یہی مفہوم لیا کہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں تمہارے دل جادہ حق سے منحریف ہو گئے ہیں تم جو صحیح طرز عمل ہے اس سے منحریف ہو گئی ہو اب یہ الفاظ جو ہے واقعتاً اگر یہ مفہوم لیا جائے تو پھر تو موقع مل گیا یہاں انگلی رکھنے کی جگہ نہیں آ تو کافی میدان بن گیا ہے کہ ازواجِ متحرات میں سے ان دونوں جو ہیں حضرتِ عائشہ اور حضرتِ حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں سوئے ذن پیدا کیا جا سکے اس میں واقعہ یہ ہے کہ میں نام لے کر اس وقت ارز کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا حمید الدین فراہی کا بہت بڑا احسان ہے انہوں نے اس لفظ کی اصل حقیقت پر جو مجموعہ تفاصیر فراہی ہے اس میں جو تفسیر سورہ تحریم ہے اس کا مطالعہ کیجئے گا تو اس میں انہوں نے اس کی جس طریقے سے وضاحت کی ہے نہایت خوبصورت اور نہایت مدلل ہے وہ کیا ہے انہوں نے بیان کیا ہے کہ دو الفاظ عربی زبان کے ایسے ہیں بلکہ انہوں نے تو ایک ہی بیان کیا میں دوسرا خود میں شامل کر رہا ہوں مالا کسی چیز کی طرف مائل ہونا اس میں دونوں روح ہوتے ہیں مالا الہ کسی شئے کی طرف مائل ہونا مالا عن کسی شئے سے میلان ہٹ جانا نفرت پیدا ہو جانا یہ لفظ جو ہے گویا کہ دو دھاری تلوار ہے صلح بتائے گا کہ اس کا کیا مفہوم ہے مالا الہ کسی شئے کی طرف میلان پیدا ہو گیا مالا عن اس چیز سے نفرت ہو گئی اس چیز سے رجحان ہٹ گیا اس میں دوسرا لغم ایڈ کر رہا ہوں وہ ہے رغمت رغبہ الہ کسی شئے کی طرف رغمت ہونا اور رغبہ عن کسی شئے سے رغمت کا ہٹ جانا نفرت پیدا ہو جانا کون شخص ہوگا جو ملت ابراہی سے رغمت کر جائے یعنی اس سے نفرت کرے اس سے ہٹ جائے اس سے انحراف کرے سوائے اس کے کہ جو اپنے آپ کو حباقت میں مبتنا کر چکا ہو نفذ رغمت ہے اردو میں ہم رغمت صرف ایک ہی سنس میں استعمال کرتے ہیں کسی چیز کی طرف رغمت عربی میں الہ اور عن زمین و آسمان کا فرق کر دیں گے رغبہ الہ رغبہ عن اسی طرح مالہ الہ مالہ عن عربی اردو میں میلان کا لفظ ہم لاتے ہیں میلان لیکن وہ ایک ہی معنی میں لاتے ہیں وہ الہ کے لفظ کے ساتھ الہ کے سلے کے ساتھ جو عربی میں ہیں اب اس کے بعد انہوں نے ایک بحث اٹھائی ہے کہ کچھ اور الفاظ ہیں کہ جو مالہ اور رغبہ عن کے مفہوم میں آتے ہیں اور کچھ اور الفاظ ہیں جو مالہ اور رغبہ الہ کے مفہوم میں آتے ہیں وہ یک طرفہ ہیں ان میں سے مثلاً ایک زیغ ہے زیغ کے معنی کجی ہے وہ لفظ جس کا ترجمہ عام طور پر میں ترجمہ آپ کو سناؤں گا اکثر لوگوں نے یہاں لفظیں کجی کر دیا ہے جور ہے ارعوا ہے انحراف ہے کسی شہ سے ہٹ جانا دور پلٹ جانا اس کے برعکس مالہ الہ یا رغبہ الہ کے مفہوم میں فی کا لفظ ہے توبہ ہے توبہ الہ صغو جس سے یہ لذب بنا ہے سغت قلوب و کما یہ بھی کسی شہ کی طرف میلان کے لئے آتا ہے کسی شہ سے میلان ہٹانے کے لئے نہیں آتا انحراف یہ بھی کسی شہ سے انحراف نہیں بلکہ التفات یہ انحراف کے مقابلے میں کسی شہ کی طرف ملتفیت ہو جانا تو گویا کہ دو لفظ تو وہ ہوئے کہ جو دونوں طرف جا رہے ہیں وہاں تو الہ اور عن جو ہے وہ معین کریں گے کہ اس کا مفہوم اس کا ترجمہ یہاں کیا ہوگا مالا الہ مالا عن رغبا الہ رغبا عن لیکن چار چار الفاظ وہ ہیں جو صرف الہ کے مفہوم میں آئے یا عن کے مفہوم میں آئے زیر جور ارعوا انحراف یہ عن کا مفہوم لیتے ہیں اور فی توبہ سغو اور التفات یہ مالا الہ کے معنی میں ہیں اب یہاں آیا ہے فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں یہ ہے اصل بات کے جو یہاں پہ ترجمانی اس کی ہونی چاہیے اور اس میں پھر دوسری بات جو کہی ہے فراہی صاحب نے رحمہ اللہ اور جزاہ اللہ عنہ عن جمیل مسلمین ابل مسلمات جزان جزیلاً وہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا عطا فرمائے دوسری بڑی اندہ بات انہوں نے کہی ہے کہ کنسٹرکشن ہوتی ہے جملے کی جیسے آپ کو معلوم ہے انگریزی میں نو سونر دین اب ایک خاص کنسٹرکشن ہوگی اس کی یہ الفاظ جہاں آئیں گے ایک خاص کنسٹرکشن اس جملے کی آپ کو لانی پڑے گی لا محالہ اسی طریقے سے یہ جب ان اور فقد آتا ہے تو ان کے بعد جب فقد آئے گا فقد تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں اگر تم یہ کرو تو یہ تمہارے شایان شان ہے اگر تم یہ کرو تو تمہارا دل تو اس کی طرف مائن ہوئی چکا ہے جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں میاں تھوڑی سی محنت کرو تو ذہانت تو اللہ نے تمہیں دے ہی رکھی ہے اگر ذہا سی محنت کرو تو صلاحیت تمہارے اندر ہے ذہا سی ہمت کرو تو استعداد تمہارے اندر ہے یہ جو ہوتا اگر اور اس کے بعد تو اگر یہ کرو تو یہ تو ہے ہی اگر تم یہ کام کرو تو یہ تو تمہارے لئے بات تیار ہوئی چکی ہے یعنی کسی کام کی تسہیل اور تمہید آتی ہے جبکہ ان کے ساتھ شرط آئے اور پھر فقد کے ساتھ اس کی جزا آئے اِن تَتُوبَ عِلَى اللَّهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو اس کی طرف مائل ہو ہی چکے ہیں یہ اس کا ترجمہ کیا جائے گا اور تیسری بات جو ہے اس کا اضافہ کیا ہے مورانا اشلاحی صاحب نے کہ ایک نفسیاتی حقیقت کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ ہوتا ہے بسا عقاد آپ کے دل میں تو ایک احساس پیدا ہو چکا لیکن کوئی شہ زبان پر لانے سے روک رہی ہے اس کے چاہٹ ہے آپ کو واضح ہو چکا ہے آپ پر کے آپ کی غلطی ہے لیکن کوئی عزت نفس آپ کو روک رہی ہے تو آپ کہیں گے بھائی بات اطراف کر لو دل میں تم مان چکے ہو تم اطراف کرو کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے اور تم نے تمہارا دل جو ہے بانتا ہے اس بات اسی طریقے سے اب یہ ہے وہ معاملہ میں جس پر پھر ارز کروں گا کہ بہت سے معاملات میں اسلائی صاحب سے اختلاف ہے لیکن اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی خدمت انہوں نے کی ہے جو یہ نکتہ بھی اس میں ایڈ کیا ہے دو نکتے تو ہیں جو کہ مولانا فراہی کہہ رہے بہولا ان کے استاز کے تیسرا انہوں نے ایڈ کیا ہے کہ خانگی زندگی میں بیوی اور شوہر کے درمیان ایک خاص اسم کا رشتہ ہوتا ہے ایک ناز کا معاملہ بھی ہوتا ہے کوئی آدھا بھی ہوتی ہے یہ نشتے جو ہیں خانگی زندگی کے اندر یہ تمام اس کی چاشنی اور اس کی اندر جو ایک خوبی ہے اس کے اندر یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں تو حضرت عائشہ صرف حضور کی امتی نہیں ہے زوجہ بھی تو ہے حضرت حفظہ صرف حضور کی امتی نہیں ہے زوجہ بھی تو ہے ایک عام امتی اور ایک زوجہ میں فرق ہوگا کی نہیں ہوگا اسی طریقے سے حضرت حفظہ حضور کے امتی بھی ہے چچا بھی تو ہے حضرت عباس حضور کے امتی بھی ہے چچا بھی تو ہے اب اس میں جو ایک نئی دائمنشن پیدا ہو جاتی ہے تو بساوقات شوہر اور بیوی میں جب کوئی روٹھا منائی ہوتی ہے وہ ہوتی رہتی ہے تو اس کے اندر اس طرح کی بات ہوتی ہے کہ ایک بات دل میں آ بھی گئی ہے لیکن جو اعتماد ہے بیوی کو اپنے شوہر پر اسے اندازہ ہے کہ شوہر کو مجھ سے محبت ہے تو وہ انتظار کرتی ہے کہ شوہری کچھ نرمی برتے لڑائی بھی ہو گئی ہے روٹھے ہوئے بھی ہیں لیکن یہ کہ کون منائے پہلے اب اس کا ایک مقابلہ بھی جو ہے اندر ہی اندر چلتا رہتا ہے تو یہ تعلق زنو شوہ کی جو باریکیاں ہیں اس کو اگر یہاں سامنے رکھا جائے تو بات بالکل ایک دوسرے رنگ میں آئے گی اگر تم اللہ کی جناب میں واضح طور پر توبہ کرو اعتراف کرو خطا ہوئی ہے غلطی ہوئی ہے تو تمہارے دل تو مائل ہوئی چکے ہیں دلوں میں تو تمہیں احساس ہو چکا ہے کہ تم سے خطا ہوئی ہے یہ ہے اس کی ترجمانی جو صحیح ترین ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں عجر دے کے جنہوں نے اس قدر مدلل انداز میں اس بات کو واضح کیا جس سے کہ ازواج متحرات اور ان میں دو چوٹی کی سب سے چوٹی پر تو ایک ہی ہے میرے نظرے کہ وہ حضرت خریت القبرہ ہیں لیکن پھر ان کے بعد جو چوٹی ہیں اس پر دو ہیں یہ حضرت حفظہ اور حضرت عائشہ ان سے سوئے زن سے انسان کو نجات ملتی ہے اور ترجمانی اس کی یہ ہوگی اگر تم اللہ کی جناب میں توبہ کرو تو تمہارے دل تو اس کی طرح مائل ہوئی گئے اب میں در آپ کو ترجمے سناتا ہوں یہ ترجمہ بہت ہی خوبصورت مولانا احمد علی لاہوری نے بھی کیا الحمدللہ ورنہ تمہارے دل تو مائل ہو ہی چکے ہیں یہ ہے اصل ترجمہ صحیح ترجمہ دل تو مائل ہو چکے ذرا زبان رک رہی ہے وہ بھی ذرا ایک خاص جو ہے وہ پیوی ہونے کا ایک خاص احساس ہے پندار ہے اور جو اعتباد ہے حضور کی محبت پر وہ ہے جو ذرا زبان کو روک رہی ہے لیکن یہ کہ تم تمہارے دل مائل ہو چکے ہیں توبہ کرو حضرت شاہ عبدالقاضی رحمت اللہ علیہ ترجمہ کیا ہے تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے اسی طریقے لیکن اب مولانا فتح محمد جالندری کا ترجمہ ہے کیونکہ تمہارے دل کج ہو گئے ہیں یہ ہے وہ غلطی جو خطہ ہمارے ہاں غیر محسوس طریقے پر آ گئی ہے لیکن یہ صرف ان کی نہیں ہے یہ بڑے بڑے اس کے اندر شریک ہیں اسی طریقے سے اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں اور ازواج متحرات کے معاملات میں ظاہر بات ہے کہ احمد رضا خان بریلوی یہ بہت محتاط ہیں بلکہ بعض جگہ پر تو ان چیزوں کے لیے وہ کچھ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زیادہ جو ہے اس معاملے کو کھینچ لے کے جاتے ہیں لیکن یہاں انہوں نے بھی ترجمہ وہی کیا ہے تو ضرور تمہارے دل راہ سے کچھ ہٹ گئے ہیں نرم تو کیا کچھ ہٹ گئے ہیں لیکن مفہوم بنیادی طور پر وہی موجود رہا کہ دل کہیں ہٹ گئے ہیں جادہ حق سے شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ مجھے تاجب ہے لیکن یہ کہ باران ان کا ترجمہ بھی یہ ہے کہ ہر آئینہ کج شدہ است دل شما کہ بہرحال تمہارے دل کج تو ہو گئے ہیں لہذا لازم ہے تم پر کے توبہ کرو لیکن اس کا ترجمہ جو ہے شاہ حضرت شیخ الہند کے ترجمہ کا جو فارسی میں ترجمہ کیا گیا ہے یہ خاص طور پر مجاہدین نے شائع کیا ہے یہ جو ترجمہ ہے شیخ الہند کا اور ہواشی مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ کے جس کو میں بہت اہمیت دیتا ہوں یہ مجاہدین افغانستان نے بڑی کثیر تعداد میں اس کا فارسی ترجمہ شائع کیا ہے اپنے ہاں مجاہدین میں عام کرنے کے لیے اس کا ایک سیٹ مجھے بھی انہوں نے حدیعتاً پیش کیا تھا تو اس میں ترجمہ کیا گیا ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے اس لیے کہ اصل میں شیخ الہند کا ترجمہ وہ ہے جو میں بتا رہا ہوں تمہارے دل بائل تو ہو چکے ہیں وہ بات یہ میلان جو ہے خیر کی طرف آ چکا ہے تمہارے دلوں میں ذرا ایسے ہی تم اعتراف کے اندر ذرا بھی کچھ تمہیں باق ہے یا ججک ہے اس ججک کو اٹھاؤ اعتراف کر لو اور ہمارے ڈاکٹر عثمان صاحب نے جو ہمارے ساتھی ہیں تنظیم کے بھی اور انجمن میں بھی ہیں اور انہوں نے قرآن فاؤنڈیشن ٹرسٹ قائم کیا ہے انہوں نے جو الکتاب جو اف ایف ایسی کے طلبہ کو وہ دیتے ہیں جو اچھے ڈیویزن سے پاس کریں تو مفت حدیعتن دیتے ہیں اس میں بھی یہی ترجمہ کیا ہے صحیح تمہارے دل تو اور پھر بریکٹ میں خدا کی طرف مائل ہی ہے انت تتوبہ ایلاللہ فقط صغط قلوبکمہ قلوبکمہ اگر تم توبہ کرو میں کچھ اور ترجمے بھی آپ کو سنانا چاہتا ہوں شیخ الہند کا اور شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ کا ترجمہ وہی ہے تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے لیکن کجی کا لفظ استعمال نہیں کیا انہوں نے الحمدللہ کہ کجی یا زیغ یا کہیں ہٹنا منحرف ہونا جادہ حق سے ہٹ جانا یہ الالفاظ یہاں نہیں آئے لیکن میں حیران ہوا ہوں کہ ترجمہ عبدالحق حقانی رحمہ اللہ کا بھی یہی ہے مرنہ تمہارے دل تو ماہل ہو ہی گئے اس ترجمے کے ہوتے ہوئے بھی اگر ہمارے اس دور کے اردو مترجمین جو ہے اگر وہ دوسرا ان کو خیتیار کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر کوتاہی کو دخل ہوگا معلوم ہوا کہ دوسرا ترجمہ جو ہے وہ موجود تھا وہ بھی ہمارے ہاں موجود تھا میں اس کے خاص طور پر اس بات کا ذکر کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے ایک بات کہنی ہے آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انگریزی کے تینوں تراجم کے اندر یہی مفہوم ہے جو صحیح ہے چنانچہ عبداللہ یوسف علی کا ترجمہ ہے اگر تم توبہ کرو تو تمہارے دل تو اس کی طرف غالب ہو ہی چکے ہیں توبہ کی طرف صرف یہ زبان سے لفظ کہہ دینا جو یہ کہنا جو ہے بڑی جرت کی بات ہوتی ہے بس درہ اس میں ججک ہو رہی ہے اور وہ بھی اس لیے کہ وہ ایک خاص تعلق ہے زنو شوہ کا رشتہ ہے اس کی وجہ سے پھر ایک ترجمہ محمد محسن خواہ ڈاکٹر محسن خواہ تھے جو پاکستانی ہیں لیکن اب وہ عرب میں اس کی شہریت اختیار کر چکے ہیں ٹی بی سپیشلس کی حیثیت سے گئے تھے سعودی عرب سرویس میں لیکن پھر وہ سب ڈاکٹری و آکٹری چھوڑ کر انہوں نے عربی پڑھی ترجمہ کیا قرآن مجید کا انگریزی میں پھر بخاری شریف کا پورا ترجمہ انگریزی میں کیا ہے اللہ نے بڑی انہیں حمد دی ہے اور اس ترجمہ کی پھر تصویب جو ہے تقیودین حلالی صاحب نے کی ہے یہ عالم عرب کے ایک بہت بڑے فاضل تھے انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا مولانا عبدالبادی دریابادی جو مولانا عشق علی تھانوی رحمہ اللہ کے کہ وہ حلقہ ارادت میں بھی تھے ان سے بیعت تھے اور انہوں نے اصل میں مولانا تھانوی رحمہ اللہ ہی کا ترجمہ جو ہے بنیادی طور پر اختیار کیا انہوں نے بھی یہی ترجمہ کیا surely your hearts are so inclined لیکن وہ محمد عصد جو ہے لیو پولڈ بیس جن کا ڈام ہے انہوں نے بالکل برقص دوسرا ترجمہ کیا ہے for the hearts of both of you have severed from what is right تم دونوں کے دل جو ہے اس راستے سے ہٹ گئے ہیں کٹ گئے ہیں کہ جو صحیح ہے تو یہ دو انتہا کی باتیں تھی میں نے چاہا پوری تفصیل کے ساتھ ویسے اور بھی میرے پاس ترجم ہے لیکن میں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن اس میں خطا ہوئی ہے اور خطا بڑے بڑے لوگوں سے ہو گئی ہے اور اس کا سبب جو میری سمجھ میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ ہماری تاریخ کے بالکل ابتدائی دور ہی میں وہ سبائی فتنہ اس تیزی کے ساتھ پھیل گیا تھا اس نے اس طرح نفوذ کر لیا تھا کہ غیر شعوری طور پر غیر ارادی طور پر بھی ہمارے بڑے بڑے لوگوں سے بھی کچھ معاملات کے اندر چوک ہو گئی ہے میں نے اسلاحی صاحب کی بات مکمل نہیں کی کہ انہوں نے جب میں نے وہ کتاب پڑھوائی تھی انہیں اور انہوں نے اطراف کیا کہ میری آنکھیں کھل گئی ہیں پھر باقاعدہ ایک اعلان میں نے ان سے لکھوا کر میساق میں شائع کرایا توبہ نامہ کہ مجھ سے بھی بے شعوری میں اور کچھ اثرات جو ہمارے معاشرے کے اندر ہیں عام ہو گئی ہیں چیزیں میری زبان اور قلم سے بھی کچھ گستاخی کے کلمات ٹپک گئے ہیں میں آج ان سب سے رجوع کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں اللہ کی جناب میں کہ صحابہ اکرام میں سے کسی کے ساتھ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ میں نے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور یہ میں نے میساق میں باقاعدہ اعلان شائع کرا بارحال اب اس آیت میں آگے بڑھئے ان تتوبہ الاللہ فقد صغت قلوب و کمان بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ آج ہمیں درستو یہیں ختم کرنا ہوگا البتہ میں ایک بات تھوڑے سے وقت میں اور آپ سے ارز کر دوں اس معاملے میں مجھے مولانا مودودی صاحب سے شدید شکایت ہے اور شدید رنج ہے کہ انہوں نے اس معاملے میں وہی روخ اختیار کیا اور صرف وہ روخ اختیار کرتے تو مجھے اتنی شکایت نہ ہوتی جب اگر شاہ علی اللہ نے کیا ہے اور کسی اور نے بھی اگر وہ انداد اختیار کر لیا ہے تو مولانا مودودی سے بھی اگر ہو گئی فرو گزاشت تو میں اسے فرو گزاشت ہی کا درجہ میں رکھتا لیکن مجھے ایک چیز عجیب نظر آئی ہے آج میں نے خاص جب اس تحقیق کی ہے اس آیت کے بارے میں انہوں نے اپنے ہواشی میں شاہ علی اللہ کے ترجمے کا ذکر کیا انہوں نے شاہ رفی الدین کے ترجمے کا بھی ذکر کیا ان دونوں کے ترجمے کا تو ذکر کیا جس میں کجی کا لفظ آیا ہے لیکن شاہ عبدالقادر کے ترجمے کا ذکر نہیں کیا جس میں کجی کا لفظ نہیں آیا اب یہ جو انتخاب ہے کہ ایک شے کو اختیار کرنا ایک کو نہ کرنا حالانکہ شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کہ یہ دو سائد زادے جو ہیں شاہ عبدالقادر شاہ رفی الدین دونوں چوٹی کے مترجم ہیں اور وہ ہی سب سے زیادہ مستند مترجم مانے گئے ہیں شاہ عبدالقادر کا ترجمہ جو ہے اس کو مانا گیا ہے کہ وہ با محاورہ ہے شاہ رفی الدین کا لفظی ترجمہ ہے لیکن یہ ہے کہ مستند ترین ترجمہ وہی ہیں تو اگر شاہ علی اللہ کا بھی ان کی نگاہ میں آیا اور شاہ رفی الدین کا بھی آیا تو شاہ عبدالقادر کا کیوں نہیں آیا جنہوں نے اس سے ہٹ کر ترجمہ جو اختیار کیا یہ پیکنچوز جو ہے یہ درحقیقت دلالت کرتا ہے کہ وہ اصل میں زیر اثر ہیں کسی غلط تصور اور غلط فکر کے اور اسی میں مجھے یاد آیا ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں رضی اللہ تعالی عنہ خلافت عمرو کی اتنامی کتاب میں بالکل اسی کی ایک مثال موجود تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ یوں درج تھا اور ہے ابھی کہ ایک جنگ سے مال غنیمت آیا پانچ لاکھ درہم کا مال غنیمت حضرت عثمان نے وہ سارا کا سارا اپنے سالح مروان ابن حکم کو بخش دیا بس یہ جنگ واقعہ آگئے ہبا کر دی اب صرف اس واقعے کو درج کرنے کا مطلب کیا ہے حضرت عثمان نے خیانت کی وہ مال غنیمت ان کی جاگیر تو نہیں تھا وہ واقعہ وہ تو مال جو ہے مسلمانوں کا ہے ایک بٹا پانچ حصہ اس کا بیت المال میں جائے گا چار بٹا پانچ حصہ جو ہے وہ غنیمت کا تقسیم ہوگا مجاہدین میں یا اگر ایک بٹا پانچ حصہ ہی وہ آیا تھا چار بٹا پانچ حصہ وہاں تقسیم ہو چکا تھا یہ ایک بٹا پانچ تھا تو یہ بیت المال کی ملکیت تھا حضرت عثمان کی ذاتی ملکیت تو نہیں تھا پانچ لاکھ اگر ایک بٹا پانچ تھا تو گویا کہ پچیس لاکھ کی تھی وہ جس میں سے بیس لاکھ وہاں تقسیم ہو چکا پانچ لاکھ آیا تو یہ بیت المال کی ملکیت تھے یہ اپنے کسی رشتہ دار کو اور رشتہ داروں میں بھی جو سالہ ہو سالار جنگ جو ویسے بھی ایک بدنام رشتہ ہے دنیا میں آج بھی اس کے ساتھ جو ہے ترہ ترہ کی نسبتیں ہیں اس کو بخش دیا تو معلوم ہوا کہ وہ تو گویا کہ اس روایت ہی کو سامنے رکھا جائے تو وہ تو ایک عام انسان کی سطح پر آگئے عام دنیا دار انسان ہیں کون زنورین خلیفہ سالس چوٹی کے صحابہ میں سے اب یہ واقعہ انہوں نے دلیل یہ دے دی کہ صاحب یہ تو کتاب ہوں میں نے کوئی اپنے گھر سے تو نہیں گھڑا ہے یہ تو تاریخ کی کتابوں میں واقع ہے لیکن اگر یہ بات بھی سامنے ہو کہ انہی تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کی روایت یہ بھی موجود ہے تفصیل سے تفصیل کیا ہے اس واقعے کی کہ جب وہ مالِ غنیمت آیا وہ مالِ غنیمت ہوتا تھا اجناس کی صورت میں چیزوں کی صورت میں وہ کوئی لقت تو نہیں ہوتا تھا حضرت عثمان نے مجلس شورا سے اجازت لے کر وہ سارا مال پانچ لاکھ میں خرید لیا پانچ لاکھ بیت المال میں داخل کر دیئے اپنی ذاتی جیب سے اس مال کو خرید لیا وہ بھی اجازت سے اسحابِ شورا کی اجازت سے کہ بجائے اس کے کہ یہ سارا مال بیت المال کے اندر اس طرح جمع کیا جائے نقد میں پانچ لاکھ میں یہ مال اگر آپ اجازت دے تو میں لے لیتا ہوں پانچ لاکھ بیت المال میں داخل ہو جائیں گے یہ مال اب آپ کی ذاتی ملکیت ہے اب آپ جسے چاہیں ہبا کریں کسی کو دے دیں کسی کو کوئی اطراز نہیں یہ تفصیل بھی اگر موجود ہو تاریخ کی کتاب میں پھر ایک شخص اس واقع کو جو ہے مجمل بیان کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی نقطہ نظر کی کجی ہے کوئی تیڑ ہے کوئی اپنی سوچ کے اندر جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے تو یہ ہے اصل میں وہ بات جس کی مجھے ایک اور جو ثبوت ہے وہ آج ملا ہے کہ اس میں ترجمہ جو اس ترجمہ کی تائید کرنے والے ہیں کہ دل کج ہو گئے ہیں تمہارے توبہ کرو اللہ کی جناب میں تمہارے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں راہ حق سے ہٹ گئے ہیں تو وہ ترجمہ تو انہوں نے بیان کر دیئے شاہ ولی اللہ کا بھی اور شاہ رفی الدین کا بھی لیکن شاہ عبدالقادر کا ترجمہ بیان نہیں کر گئے تو یہ میرے نزدیک در حقیقت اس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا میں دوبارہ وہ الفاظ دورانہ نہیں چاہتا جو ہمارے بعض اکابر کو مولانا بدنی رحمہ اللہ کو بہت پہلے یہ شک ہو گیا تھا اور انہوں نے اس کا اظہار کیا تھا کہ ان کے مزاج کے اندر صحابہ کرام سے اور مدرگوں سے اور اسلاف سے جو ہے ایک گستاخی کا رجحان پایا جاتا ہے اس وقت تک یہ چیزیں اس طرح کی واضح طور پر سامنے نہیں آئی تھی لیکن ہوتے اہل اللہ کے جو کسی چیز کو بھانپ لیتے ہیں کسی چیز کا اندازہ انہیں کسی کے انداز سے ہو جاتا ہے تو اس قسم کا واقعہ یہ ہے کہ خلافت و ملوکی ہے تو خیر اس کی بہت ہی بڑی مثال ہے لیکن ایک مثال مجھے آج ملی ہے اس ترجمہ کے اندر کہ سارے ترجمہ دلائل کے اندر سابقہ جو ہے انہوں نے کوٹ کر دیئے لیکن یہ کہ شاہ عبدالقادر موزہ القرآن یوں سمجھئے کہ اردو زبان کی پہلی تفسیر پہلے تفسیری ہواشی شاہ عبدالقادر رحمہ اللہ ان کا ترجمہ جو ہے وہاں پر نقل نہیں کیا ہے یہ امیشل نہیں ہو سکتی یہ اتفاقیہ نہیں ہو سکتا اس کے اندر ان کا اپنا ایک چوئس ہے پک این چوز والا معاملہ ہے اور وہی چیز ہے جو میرے نزدیک یہاں نہائیت تکلیف دے تو بس آج اس پر ہم اپنا درس ختم کر رہے ہیں اِن تَتُوبَا اِلَيْهِ فَقَدْ سَغَتْ قُلُوبُكُمَا اگر تم دونوں اللہ کی جناب میں بسراحت اپنی خطہ کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ کرو تو یہی تمہارے شایان شان ہے اور تمہارے دل تو اس طرف مائل ہو ہی چکے ہیں بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات مزدق الحقیم